اس سے پہلے میں کوئی بات آگے اور شروع کروں میں اپنا پریچہ دینا چاہوں گا میرا نام پر سرام ہے گورک پر کر رہنے والا ہوں پیشے سے میں بھی گورنمنٹ امپلاو تھا یوپی پولیس کا کونسٹیو بل تھا دوہزار چھے بیچ کا بزنس مجھے کیسے ملا یہ بزنس ملتا ہی ایسے ہی ہے کچھ کرتے ہوئے جو کچھ نہ کچھ لوگ کر رہے ہیں ان کو ہی ملتا ہے کوئی پڑھائی کر رہا ہے کوئی ہاؤس وائف ہے کوئی سرکاری نوکری کر رہا ہے کوئی پرائیبیٹ جوب کر رہا ہے کوئی بزنس کر رہا ہے کوئی بے رجگر ہے کوئی آدمی سیف صاحب کے انتجار نہیں کر رہا ہے ہر آدمی اپنی آترہ پوری کر رہا ہے اسی آترہ کو کرتے ہوئے کوئی سیف صاحب لے کے ان کے پاس پہنچ جاتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ہے اس کو بھی آپ کریں تو میری نوکری شل لی تھی اور اسی ساتھ مجھے بزنس ملا اور اس بیننس کا مجھے ایک دسک سے زیادہ ہو گیا کرتے ہوئے اور اس کانپور میں بہت دن سے آ رہا ہوں اور میں کانپور جو آیا ہوں رات میں پہنچا ہوں میں بس بنگال سے کارڈ ڈرائیب کرتے ہوئے میں یہاں تک آیا ہوں یہ بزنس کیا ہے کیسے کام کرتا ہے ہمیں کیسے کیسے سفل ہو سکتے ہیں ابھی ہم کچھ آسان سبدوں میں اسے جاننے کا پریاس کریں گے ready آپ لوگ سبھی لوگ ready ہیں آواز آگے کیا سبھی کو تو اس کو ابھی سمجھیں گے ابھی آپ آواز گمن کر رہے تھے اب بالکل نہ کریں اب جس لئے آج آپ نے قیمتی سمجھ آپ نے نکالا ہے آج ابھی اس سمجھ کو اپیوک کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے میں اپنا پریچے بتا رہا تھا ہم چار بھائی ہیں چار بین ہیں گورہ پور سے ہم پتا جی ہمارے ایکسپائر ہو چکے ہیں بابا جی ابھی حالی میں ایکسپائر ہوئے ہیں تو پاپا بھی نہیں ہے بابا بھی نہیں ہے چار بھائیوں میں سب سے بڑا میں ہوں اور چار بھانوں میں بھی سب سے بڑا میں ہوں میری ممی ہیں اور گاؤں کے ہم سب سے گریب پریوار سے بلاؤں کرتے ہیں مزدور گریب پریوہر سے ایک تو کسان ہوتا ہے اور ایک مزدور کسان ہوتا ہے دونوں بہت فرق ہوتا ہے ایسے پریوار میں جہاں پھر نہ کھیتی ہے نہ سچھا ہے نہ سنسادن ہے نہ سپنے ہے نہ کوئی ماردرسک ہے ایسے پریوار میں ان کا سپنہ تک ہمارا لڑکا پڑھائی لکھائی کر کے گورنمنٹ ایمپلائی بنے تو گھر کی گریبی دور ہو اور میں ان کے سپنوں پہ کھرا اترا دوہزار چھے میں میں ایک جاب سرکاری نوکری میں نے لیا لیکن میری جو نوکری رہی آپ سبھی جانتے ہیں بائی سجار سپاہی برخاص ہو گئے تھے ایک بار جانتے ہیں آپ لوگ تو میں اس کا سکار ہو گیا صرف میں نے ہوا پورے سپاہی اس کے سکار ہوئے تو بہت سارے سپاہی کوش انتجار کرتے رہے گھر سے جو مجبوط رہے کہ ہم کوٹ سے جیت کے دوبارہ آئیں گے میرے پاس تو بالکل موقع نہیں تھا کہ کوٹ کا انتجار کریں تو ہم اپنی پریواری بیگراؤن میں نے آپ کو بتایا دیا ہماری پتہ اسپائر ہو چکے تھے تو پورے گھر کا جو لوڈ میرے اوپر تھا بچوں کا سچھا کھان پان اور کھیتی اوپر ہے بالکل نہیں تو جو ہم کماتے پانہ جار چھہ جار تین جار اسی سے راستان آتا اسی سے پڑھائی ہوتی اسی سے بیماری کا پیسہ جاتا اسی سے سب کچھ جاتا تو میں سرکاری نوکری کا انتجاری نہیں کیا کہ کب بہال ہوگا ہائی کورٹ سپریم کورٹ سے پرائیبیٹ جوب کرنے میں چلا گیا برخاص سپاہی بنا رس کام نے کام ڈھوڑا وہاں بھی کام اچھا نہیں لگا تو ہم سیدھے چلے گئے دلی دلی چھ سات پہنے ہم نے کام کیا کچھ ایک کام ملا پرائیبیٹ پانچھے جار روپے میں کماتا تھا اس کے بعد دلی سے ہم لوگ مقدمہ لڑ رہے تھے ہائی کورٹ سے ہم لوگ مقدمہ جیت گئے اور یہ ہوا کہ ہماری اب دوبارہ بھالی ہو جائے گی ہم بھاگ کے گھر چلے آئے تب تک ہائی کورٹ کے بعد ڈبل مینج میں چلا گیا پھر ہوا کہ وہ سپریم کورٹ میں بھی چلا جائے گا پھر ہم گھر آکے بے روزگار ہو گئے پھر ہم بھاگے اتنا انتظار نہیں کر پائیں گے پھر ہم بھاگے آگرہ پرائیبیٹ جاپ کے لیے اور آگرہ ہم گئے پرائیبیٹ جاپ کھوڑنے کے لیے اور تین مہینہ تک ہم کو کوئی جاپ نہیں ملا اور ایک چوراہے پہ اداس ہو کے بیٹھ کے چائے پھی رہے تھے جن کے ساتھ ہم وہاں گئے ہوئے تھے یہ سیپ صاحب کا پلان ایک بیک دوسرے کو دکھانے گیا ہوا تھا اور جس کو دکھا رہے تھے وہ کہاں ہے اس کا نہیں پتا لیکن میں جرور یہاں پر ہوں ایسے اس بیزنس میں سویوگی کروپ سے میرے بیزنس میں اس میں آگمن ہوا ہے اور سب اس میں سویوگ سے آتے ہیں اتفاق سے آتے ہیں لوگ جان بوچ کے ہاں کوئی نہیں آتا ہے ڈریم کسی کا نہیں ہوتا ہے پلاننگ کوئی نہیں ہوتا ہے یہ کبھی کوئی بھی کہیں سویوگ سے اس میں ٹپک پڑھتا ہے اور اسی لئے کبھی بھی اور چھوڑ بھی دیتا ہے اگر ہم نوکری پرابت کرتے ہیں پڑھائی لکھائی کر کے سنگھرس کر کے اسے ہم نہیں چھوڑتے ہیں کیوں چھوڑی نہیں پائے گا وہ نہیں چھوڑ سکتا اگر ہم کوئی بیزنس سلا رہا رہے ہیں چھوٹا ہے تو وہ بڑا اور وہ چل رہا ہے بہت دن سے اسے ہم نہیں بند کر پائیں گے اسے ہم کبھی بھی بند کر دیتے ہیں کیوں کیونکہ کبھی بھی ملا تھا تو اسے کبھیل صاحب کے پاس ایک عورت گئی اس کا ہزمینٹ جو ہے مطلب بریک اپ ہو گیا اس کا تو رو رہی تھی بڑا ٹینسن میں درد میں کہ ہم کو اس نے دھوکہ دے دیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو کبھیل صاحب بولے تمہیں سنیوگ سے ملا تھا لے کے پیدا ہوئی تھی تو اس نے بولا کہ نہیں صاحب ایسا سنیوگ سے ملا تھا بولا سنیوگ سے ملا تھا اور سنیوگ سے چھوٹ بھی کہ دکت کیا ہے دکت کیا ہے یہاں لوگ ملتے ہیں اور لوگ چھوٹ جاتے ہیں ایسے نہیں چھوٹتا مر کے چھوٹتا بادائی وہ جندہ چھوٹ گیا تو ایسے یہاں پہ بیزنس میں بھی لوگ آتے ہیں جھوٹتے ہیں پھر چھوٹ بھی دیتے ہیں اور چھوڑ اور کیوں جاتے ہیں کچھ کو لاغت کچھ ہے نہیں اس میں لاغت کیا کچھ نہیں ہے پروٹین پاؤڈر لے کے پی گئے تو کون سا لاغت ہے بیٹامین سٹھی لے کے کھا گئے تو کون سا لاغت ہے کاجو بازام لے کے کھا گئے تو کون سا لاغت ہے ڈائیبا ڈیج پیسنٹر ڈائیبا کیئر یہاں سے پی رہے تو کون سا لاغت ہے کتنا لاکھ آپ نے لگائیں ہاں پہ جو لگایا آپ نے اس کا سرویس لے رہے ہیں آپ اس کا فائدہ لے رہے ہیں بھگوت گیتہ لیا تو آپ اسے پڑھیں گے دھرم کر میں لگیں گے ہو پر ہی ٹھیک ہوگا تو لگتا کیا یہاں پہ کچھ نہیں تو اور چھوڑنا آسان ہے تو میں ایسے ہی اس میں آیا تھا لیکن میں نے نہیں چھوڑا کیوں نہیں چھوڑا کیونکہ میرے پاس کچھ تھا ہی نہیں چھوڑنے کے لئے چھوڑوں گا کسی بکھاری آدمی کو ایک گیان دے دھرم کہا کہ سب دان کر دو بھگوان بودھ کے مارک بھی نکل پڑ تو بھگوان بودھ تو راجہ تھے وہ نہ چھوڑ کے نکلنے گا وہ خودن ننگاو کا چھوڑے گا تو کئی لوگ اس بیزنس میں جھوڑتے ہیں اور کہتے ہیں ہم بیزنس چھوڑ دیں گے میں نے بودھا تمہارے پاس ہے ہی کیا تم چھوڑ دوگے کتنا ٹیمیں بنائے ہو تمہارے سب چھوٹا چھوٹایا ہے ڈائیمن بن کے چھوڑو کراؤن بن کے چھوڑو کب لگے کچھ تاکہ کھاں چھوڑنے کے لئے کچھ ہے اور تب چھوڑے گا تب بڑھے ایک سام کی بات ہوگی تیرے بس ہی کیا تم چھوڑو گی تو میں نے بس کچھ تھا ہی نہیں لگا رہا لیکن وہی ہے کہ بیزنس چلا تو پھر نوکری بھی آ گیا سپریم گورٹ سے تو نوکری بھی جوائن کے لئے گونٹا میں اب ہم نوکری میں چلے گئے تو نوکری بھی کر رہے اور بیزنس بھی کر رہے اور نوکری کرتے ہیں ہمارے بگر میں چرپائی لگا سوئے تھے بھو سڑے آتا جمکل ہی کیا کر رہے ہیں ہاں پر تو ہمارے بھی بھاگ میں لوگ دروگہ اور اسپیکٹر کی تیاری کر دیا تو میرا بھی لستہ میں سب اسپیکٹر بنوں گا تو پھر یہ سیپ سامیں آ گیا تو پھر یہ لگا پڑھنے وہ دروگہ بھول گیا ہمیں کیونکہ ڈی سے دروگہ ڈی سے ڈائیمن تو ہم نے کہا میں تو یہی بنوں گا تو سبھی سپاہی آئی پی سی سی آر پی سی پڑھتے تھے دن سہیتہ دنیا بھر کے دھارہ کانون ایکجام پاس کے لئے بھی بھاگی ایکجام ہوتا ہے اور ہم کیا پڑھ رہے ہیں بڑی سوچ کا بڑا جادو جیت آپ کی تو جو دور کے سپاہی ہوتے تھے وہ سوچے تھے کہ لڑکہ بڑا سٹڈی کرتا ہے یا بھی کوئی تیاری کر رہا ہے سیویل کی تیاری کر رہا ہے یا دروگہ کی تیاری کر رہا ہے تو کوئی لوگ خاص نزدیک آتے جب کتاب کی ہیڈنگ پڑھتے بڑی سوچ کا بڑا جادو تو کہتے ہیں تم پڑھتے تو بہت لیکن ہی پڑھتے کیا یہ نہیں سمجھ میں یہ کس چیز کی تیاری ہے یہ کس چیز کی تیاری ہے ہم نے کہا یہ ڈائیمن بڑھنے کی تیاری ہے بلکل ہوتا ہے ہمارے دیس میں لوگ تین طرق پڑھائی کر دیں ایک تو پڑھتے ہی نہیں ہیں اور ایک تو انورسٹی میں کنجی پڑھ کے پاس ہوتے ہیں ہلو اور ایک بار پاس ہو گئے تو جندگیم کتاب نہیں پڑھتے ہیں کہتے ہیں میں بیل کوالیفائیڈ ہوں اور ایک ورگ ہے جو انورسٹی میں پڑھتے ہیں ڈھنگ سے اور انورسٹی پاس ہونے کے بعد بھی ڈھنگ سے پڑھتے ہیں وہ ہی آج کسی مقام پہ ہیں تیسرا والا خالی پڑھ کے پاس آؤٹ ہونے سے بات نہیں بن جاتا تو میں بھی پڑھ رہا تھا اسی لیے اور آج بھی پڑھتا ہوں اور آگے بھی پڑھتا رہوں گا میرے پاس عبچاری ڈگری کم ہے کہ کتنا پڑھے ہو اور ویسے بھی بھیر کا کوئی ثبوت ہوتا نہیں ہے ایجوکیشن کوالیفیکیشن کا ثبوت ہے ٹیلنٹ کا ثبوت آپ دے سکتے ہیں پرمار یہ دیکھویں میرے اندر کوالیٹی ہے ٹیلنٹ ہے کوئی آدمی بھیر ہے اس کا ثبوت کیسے دیکھ سکتے ہیں وہ کیا بھیر تھا بھیر آدمی کیا ثبوت دکھائے گا آپ کو ایسے دو رازہ کے رڑکے تھے اور ان کا راج پار تو سب چلا گیا تھا تو ایک دوسرے راز رازہ کے پاس پہنچے بولے مجھے کچھ روجگار دو اور ہم دونوں بھیر ہیں تو رازہ بولا کونسا روجگار تھے بول ہم دونوں بھیر ہیں تمہارے یوں دلڑیں گے تو رازہ بولا اس کا پرمار کیا تم بھیر ہو ان دونوں نے ایک دوسرے کو تلوار مار دیا اس نے اس کو مارا اس نے اس کو دوروں مار گئے رازہ ڈر گیا رہے ہم تو چھوٹی سی بات پوچھے تھے وہ عجیر سے پوچھا ہی کیا ہو گیا بولا ٹھیک ہے تو ہوگا کہیں بھیر سے پرمار مانگا جاتا ہے پرمار تو کون دیتا ہے اب آپ جانے کون سب دلگانا ہے تو اپنے مرز کچھ نہیں تھا پڑھتے رکھتے رہے تو ہم نے وہاں پہ شروع کیا وہاں ہم نے ٹریننگ اٹینڈ کیا گوڑے پور میں سوری آگرہ میں کوئی جوڑا نہیں وہاں سے ہم نے اپنے گاؤں میں آگئے کہ گاؤں بھر کو جوائن کرائیں گے اور گاؤں میں ہماری ستھی آپ سبی کو بتا ہے کہ گاؤں کا سب سے انتراشتری خیات پرات دلید رات بھی میں تھا اور ایسا آدمی جب کسی کو پلان دکھائے گا تو لوگ اُلٹے پلان اس کو دکھا دیتے ہیں ہمارے دیس میں لوگ منہ نہیں کرتے ہیں ہم نہیں کریں گے منہ سا سا دو تین صلاح دیتے ہیں اور صلاح اتنا تیکھا ہوتا ہے مسئل سے کوئی بردازت کر پاتا ہے اور اتنا درد دیتا ہے کہ کئی لوگ ایگو کے مارے بینہ چھوڑ دیتے ہیں اور کئی لوگ ایگو کے ہی کارن بیجنس کو کر جاتے ہیں دونوں بات ہے یہ ابھی ایک ایگو ہے کہ کیسے اس نے مجھے بول دیا یہ بیجنس میرے اسطر کا نہیں ہے یہ ایگو ہے اور یہ ابھی ایگو ہے تو نے بول دیا میں تمہیں کر کے دکھا دوں گا یہ بھی ایگو ہی ہے ہم کو لوگوں نے خوب بولنا شروع کیا کہاں چھوڑ کے بھاگ گئے بھاگو جاگو نہیں بھاگو ان سے اور بھاگ گئے گورک پور وہاں ایک پرائیوٹ ایک روم لیے چاچا کے وہاں ہی رہے نہ ڈریم نہ لسٹ کچھ نہیں تھا اپنے پاس نہ اپلائن نہ ڈاؤن لائن نہ گاڑی نہ لیپ ٹاپ نہ اتنا پروڈکٹ ایسا پلان تھا کیا کچھ نہیں نکل پڑے ہیں کچھ کر کے دکھانا ہے پلان دکھایا ایک سال تک پلان دکھایا کوئی جھوڑا نہیں اس طریقے سے ہم نے کام کیا ایک سال ہے دوسرے سال تیسرے سال تیسرے سال تک کوئی خاص میں نے اپلبدی حاصل نہیں کیا چوتھے سال تھوڑا تھوڑا میرا بینس چلا پانچوہ سال تک ہم ڈائمنڈ بن گئے اور چھٹے ساتھے میں آٹھے میں نووے دس میں آج کراؤن لیول پہ ہوں ابھی جلد ہی اس سال کراؤن ایمبرز اس کے بعد انورسل کراؤن ایمبرز کوئی خوٹا کھٹا ملے میز بینس میں آیا تھا کس لیے صرف پیسے کے لیے آیا تھا کیوں کیونکہ اتنی گریوی تھی کہ پیسے کلام کچھ ہے یہ ہی نہیں تھا مجھے اجز سوہرت بات کی بات ہے پہلے پیٹ بھرے کیونکہ اپنے ہماری مالی حرات میں نے آپ کو بتایا بہت خراب بہت خراب بابا جی نے جھیلا جھیل نہیں پائے پیتا جی نے جھیلا ممی جھیلی تیسرا ہم آئے ہم پہ بھی اٹیک کر لیا تھا اس میں لیکن ہم نے سنکل پہ لیا ہوا تھا اور دو ہزار چھے سے ہم نے سنکل پہ لیا اپنے پریبار میں کہ میرے جیتے جی اب اس پریبار میں گریبی نہیں رہ سکتی ہے اور نہیں رہ سکتی ہے اور نہیں رہ سکتی ہے اب نہیں رہ سکتی ہے اس لیے چاہے بنگال تک گاری چلانا پڑے چاہے بانگال دیس تک گاری چلانا پڑے کیا کرنا پڑے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے مجھے اس سمسیہ کو جڑ سے میٹانا ہے اور جب تک کہ نہیں میٹے گا مجھے رکنے اور تھکنے رکنے اور ریسٹ کرنے کا کوئی ادھکار نہیں ہے اور جوان ہونے کا اور کیارتھ ہوتا ہے اور پرسارتھ ہونے کا اور کیارتھ ہوتا ہے اور تاکر ہونے کا اور کیارتھ ہوتا ہے اللہ سے ہونے کا اور کیارتھ ہوتا ہے کوئی بھی جندگی کی سمسیہ الجی ہوئی ہے اور جب تک اسے نیٹال نہ لے تب تک رکنے کا عدیقار کس نے دیا ہوا ہے وہ کسی پرکار کی سمجھ سے ہو ساری ریکھ ہو مانسی کو پاریواری کو کچھ بھی ہو آیا تھا پیسے کے لیے پرماتمہ گربہ سے پیسہ ہیں بہت ملا اور 2015 سے یہ میری گریبی بھاگ چکی ہے 2015 سے گھر نہیں تھا گھر لیا آج بچے ہمارے پڑھنے ہی پائے ہم بھی زیادہ نہیں پڑھ پائے تو ہمارے آج بہن پڑھ رہی ہے بھائی سبھی پڑھ رہے ہیں کتنا پڑھ رہے ہیں جتنا ان کی مرضی ہو تو نہ پڑھیں پیسے کونسی کمی ہے جتنا وہ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں سادھیاں گیا دو بہنوں کہ ہم نے ممی سوچتی تھی رات دن چنطہ میں سادھی ہوگا بیٹھوہ کہاں رہے گیا گھر میں چنطہ مات کرنا ہے تمہارا ہی بیٹھوہ ہے اور جیدینی بیٹھوہ پیدا ہوگا تم کو تو خوشی ہوا ہی ہوگا تو اس کا تو ریڑ بھی لوٹانہ نے مجھے کہ وہ صحیح پیدا ہوا تھا وہ کچھ دوبلکیٹ نہیں تھا تم کو ہوتا نہیں جب بیٹھوہ پیدا ہوتا ہے بہت خوشی تو خوشی سچ میں ہے کہ نہیں ایک اپنا چلے گا تو سچ میں ہو جو تم خوش تھی ہمیں سدھی بھی تو کرنا ہے چنطہ مات کر سب کام کے آج میری ممی بلکل صحیح ہے سوست ہے اور خوشی خوشی اپنی بیٹھیا گئے دو سادھی اس نے خودی کیا اپنے ہاں سے اچھے طریقے سے کیا اور اپنے اور بچوں کو اسے جڑا بھی احساس نہیں ہے کہ میرے پیتا جی نہیں ہے سب کام بہت اچھے طریقے سے ہو رہا ہے میرے گھر پیدا اس بیننس نے بہت کچھ دیا بہت سارا دھن دیا سمپتی دیا پیسہ دیا دیش بیدش شیاطرہیں دیا ایشیا گھوم چکا ہوں یوروپ ہمیشہ گھومتا رہتا ہوں صرف کوبیٹ کے ویسے کانپور میں ہوں کیوں کہیں نہیں جا پا رہا ہوں کئی ہمارا پینڈنگ ٹارگیٹ ہے گریس ہے انگلینڈ ہے شوڈیا لینڈ ہے آج شوڈیا ایسا مجھے گھومنے جانا ہے سب پینڈنگ ہے کوالیفائیڈ ہوں تو ایشیا بہت سارا دیش بھوما ہے یوروپ بھی گھوما ہوں گھومی رہا ہوں سال ہر میں تین انڈرنیشنل ٹری ملتا ہے اس کمپنی سے چلے گا چلے گا ملتا ہے بہت دن سے گھوم رہا ہوں بہت سارا آپ میں سے بھی کئی لوگ گئے ہوئے ہیں دھن کافی ملتا ہے ٹوٹل پیسہ ایکاؤنمنٹ ٹرانزیکشن ہوتا ہے تو آپ پوری طرح سے ٹیکس پہ کرتے ہیں اس میں چوری کوئی لفلہ نہیں ہے کانپور میں گاڑی سے آیا ہوں اس گاڑی سے آیا ہوں جس روڈ پہ ہے جس ہوتل میں جاتا ہوں گاریوں تو بہت رہتی ہیں لیکن اس سے مہنگی گاڑی ابھی تک تو میں نے نہیں دیکھائیتی چھے مہینے کے اندر جہاں بھی میری کھڑی رہتی ہے میری والی سب سے مہنگی رہتی ہے رینجر واری سپورٹ بہت کم ملتی ہے بہت کم بنگال تک ڈھوڑی جا بڑے سے بڑے ہوتلوں میں دیکھ لیا مہرہتی ضرور ہے اس سے مہنگی تو کوئی نہیں رہتی ہے یہ طاقت دیا ہے سیف صاحب نے جواز آپ سبی کو ملا ہوا ہے سوا کروڑ کی گاری سے دھوما اڑا رہے ہیں ہم لوگ اتنے میں آدمی جائے جاتے لے تو جندگی کر سکتا ہے کیوں نہیں جمعی لے لے گا تو نہیں کر جائے گا کھیتی بوتا کھاتا رہے بزنس میں بہت طاقت ہے بہت یہ تو بہت چھوڑی سی بات ہے تو جیون کو اس نے پورتہ روپاندرت کیا ہے اب اس مور پہ میں پہنچا ہوں اب کیا اب کیا تو آیا کس لیے تھا انہی چیزوں کے لیے آیا تھا یہ تو بہت پہلے پورا ہم نے کل لیا اب کیا ہے اب صرف اتنا ہے کہ انہی چیزوں کو جن کو چاہیے اور جو ان چیزوں کو پانے کے لیے ایکسائٹیڈ ہیں جو چاہت رکھتے ہیں جو بے چین ہیں جو ریالی میس کے حق دار ہیں ان کو گھوم گھوم دلانے کا میسن میں صرف لگا ہوا اور یہ بزنس کس کے لیے ہے یہ کس کے لیے ہے مجھے کیسے ملاتا آپ کو میں نے بتایا انجران جی کو کیسے ملاتا انہوں نے آپ کو بتایا یہ ملتا کیسے ہے ایسے ہی مل جاتا ہے کس کے لیے ہے دریا جب چلتا ہے تو اسے راستہ نہیں پتا ہوتا ہے مگر اس دریا میں اتنی گتی ہوتی ہے اتنی تپرتہ ہوتا ہے وہ اپنا راستہ خود بناتے ہوئے چلتا ہے کیا ہمیں سفلتا پانے کی ڈائمن بننے کی جندگی کو بدلنے کی گھر کا دکھ دلی دردور کر دینے کی کسی پرکار کی سمجھشاہوں سے مکت ہونے کا کیا ہو دریا جیسی تیبرتہ ہے اگر وہ ہے تو باقی سبھی چیزیں کام کریں گے اگر وہ ہے نہیں ہے تو راستے نہیں کام کریں گے راستہ بنانے زپانی نہیں باتا ہے اس میں تپرتہ ہے اور راستہ بنا لیتا ہے اور یہ تو بنا بنایا راستہ ہے یہاں جو نہیں چل سکے گا وہ خود کا راستہ کیسے بناے گا تو تپرتہ بہت جروری ہے جن کو صبح پانچ بجے اٹھ جانے کی نیتی ہے ان کے لیے الارم کام کر جائے گا اور جن کو اٹھنا ہی نہیں ہے وہ الارم لگا کے سوتے ضرور ہیں لیکن اور الارم بجتا بھی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے آپ کر کے پھر سو جاتے ہیں الارم آپ کو نہیں اٹھا پائے گا کوئی باہری آبجیکٹ آپ کو نہیں اٹھا پائے گا اگر آپ کو اٹھ جانے کی نیتی ہے تو الارم کام کر سکتا ہے وہ تو الارم اس لیے لگا رہے ہیں کہ کہیں بائیچارس نید نہ لگے اٹھنا تو ہے ہی اس لیے لگاتے ہیں نہ کہ اٹھانے کے لیے الارم لگاتے ہیں اور کئی تو ایسے بھی لوگ ہیں جو بجنے سے پہلے اٹھ کے وہ الارم کو بند کرتے ہیں اور آپ ہی کیوں گے ایسا آپ ہی کیوں گے ایسا تو جیسی نیت ویسی نیتی ہلو جیسی نیت ویسی نیتی تیتی انتر ہے جس کا اٹھ جانے کے نیتی ہے وہ الارم نہیں ممی اٹھی ہے برسن ساپ کے دی برسن گرہ ٹھم اٹھ جائے گا ہلو باہر کتہ ہوگا تو اٹھ جائے گا جسے اٹھنا ہی ہے وہ کہیں سے بھی آواز آئے گی تو اٹھے گا کی نہیں اٹھے گا میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے اٹھے گا کی نہیں فرق نہیں پڑتا کی برسن گرہ کی کٹورا گرہ کی الارم بجا کی ساؤن بجا کی بچے نے رویا کی بکری بھی می آئی فرق نہیں پڑتا فرق پڑتا ہے اٹھنے کی نیتی ہے یا نہیں تو سچائی ہے کیا واقعی میں فائننسل سریڈم چاہیے کیا واقعی میں گریبی مٹانا ہے کیا واقعی میں امیر بننا ہے کیا واقعی میں کسی برکاری سمسیہ کو جر سے مٹانا ہے سوال یہ ہے اور سوال کچھ نہیں ہے اس کے سوال کوئی سوال ہی نہیں جائف میں یہ ہے پھر سب کچھ کام کر جائے گا جہاں پہ ایکسپروسیو ہے بارود ہے ہل کسی چنگاری کسی طرح سے جان مجھ کے لگائی جائے یا گلتی سے لگائی جائے جہاں بارود ہے وہ بلاسٹ ہوگا جہاں بارود ہی نہیں ہے وہاں لککہ لے کے گھومے کچھ نہیں ہوگا یہ بیزنس کیا ہے لککہ لککہ سمجھتے ہیں ہنوان لنکا جالانے ہنوان جی لے گھومتا رام لی لام جو یہ لککہ ہے کس پہ کام کرے گا بارود کا عرص کیا ہے جگ جانے کی نیتی ہے بارود کا عرص کیا ہے جگ جانے کی نیتی کا عرص کیا ہے کہ ریالی میں وہ ابیکت کی تینچارٹ ٹائک کے لوگ ہوتے ہیں میں بتائی دیتا ہوں اتنا بڑا ہوایر بورٹ میں نے اپنے لائف میں نہیں دیکھا کہ مجھے اس پر سوال ہر کرنا کسی پر لیٹ نہ ہے مطلب دو تین تین آدمی ایک ساتھ پڑھائی کر رہا ہے فیجیز کمیشٹری میت تینوں چل سکتا ہے کس کے لیے ہے پہلا ٹائپ کا آدمی ہوتا ہے جو آلیڈی سفل ہے آلیڈی سفل ہے آلیڈی وہاں پہنچائے جہاں پہنچنا چاہیے ایک تو کیڈگری ان کی ہے پرمننٹ تو نہیں ہے بھائی دوسری جو کٹیگری ہے انسانوں کی وہ پہنچنے ہی والا ہے بس منجل سے تھوڑا دور ہے پہنچ ہی جائے گا دیر سبیر ہلو ہاں جی انہیں روکنا مشکل ہے یہ پہنچ ہی جائے گا یہ تو پہنچ کیوں کہا ہے یہ پہنچنے والا رکے گا نہیں کوئی روک بھی نہیں پائے گا دریا کو روک پائیں گے کیا آپ بارت نکل دیا ہے روک پائیں گے آپ انہیں کوئی روک ہی نہیں پائے گا کچھ نے روک پائے گا ان کے راستوں پین آئے گا پین اکھار دیں گے کچھ بھی آئے گا اکھار دیں گے انہیں کوئی روک نہیں پائے گا دوسرا ٹائپ کا دیں گے تیسرا پہنچ سکتا ہے پہنچ سکنے کی قابلیت ہے پہنچنا بھی چاہتا ہے تینوں چیز پہنچ سکتا ہے پہنچنے کی قابلیت ہے پہنچنا چاہتا بھی ہے لیکن اوسر کا بھاو ہے کس کا بولیے سبھی لوگ بولیں گے کس کا بھاو ہے اوسر کا بھاو ہے اس لیے یہ ہے نہیں پہنچ پا رہا ہے اور ایسے لوگوں کو انڈین آئیڈیل میں جب ہم مل جائے تو وہاں سے بنا لیتے ہیں جگہ ان کو کہیں سے بھی ہلکا سا مل جائے بیڑا پار کر لیں گے تھوڑا سکے رن میں مل جائے ٹک آؤ کر لیں گے اور چوتھا آدمی ہے وہ نہ سفل ہے نہ سفل ہو سکتا ہے یہ کچھ نہیں کرے گا ایک قسم کا بیٹھا ہے کہ تم سالے ٹریننگوں نہیں دیتے رہو اور اہم بیٹھ کے میں سنوں گا تم کہا کر لوگے اور تمہارے جیسے میں نے بہت کو دیکھا ہے کچھ نہیں کروں گا اپنے ممی کا نہیں مانا پاپا کی نہیں مانا گروہ نہیں مانا وائپ کی نہیں مانا کسی نہیں مانتا ہوں میں اسے مر جاؤں گا ایسے رہوں گا یہ پرتبی کبھار ہے جس دیش میں پیدا اس دیش کا ریٹنگ ڈاؤن کرتا ہے جس پریوار میں پیدا ہو جائے وہ پریوار نہ رکھ ہو جاتا ہے اس کا جی کسی سادھی ہو جائے وہ جوڑا بربادے ہو جاتا ہے یہ کسی پاپا بن جائے تو وہ پہشتاپ ہے ماما بن جائے تو وہ پہشتاپ ہے یہ کہیں بھی رہے گا درگند پھائے گا یہ ایدم جڑ ہے کیا ہے جڑ سمجھتے ہیں جڑ ہے امید کرتا ہوں اس حال میں کونسی کٹیگری ہے اب آپ خودے تین کریں میں کس میں ہوں میں کیوں بتاؤں ارے وہ بولنے ہی جرورت ہے نہیں وہاں بھیتری بات ہے کیونکہ کچھ بھی اگر بھیتر ہوگا تو آجیں بدلنے کا اثر بھی ہے یہ چار ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں چاروں ٹائپ کا الگ دھنگ سے ٹیٹی بینڈ ہوتا ہے یہ تینوں اچھے ہیں ہاں جی یہ تو سفل ہی ہے یہ سفل ہو جائیں گے یہ بچارہ تب تک روکا ہوا ہے جب تک کوئی اثر جیسے دن ملیا گا یہ بھی اتحاس لگے دے گا بدائیو کیا بتا وہی اثر آپ کو آجیں مل گیا ہو اب ایک کہانی سناتا ہوں پیار ہیں سننے کے لیے مجھا آ رہا ہے کی نہیں آ رہا ہے نہیں آگا تم میٹنگ کرنا چھوڑ دیں گے ایک راجستان جانتے ہیں ہم لوگ وہاں ایک بیکتی تھے جس کا نام تھا رجک کیا نام تھا رجک 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 ایک پٹھان تھے پٹھان کھان پریوار میں تھے اچھا سمرد پریوار تھا بہت سماجی کی جت تھی ان کا ان کا کسی اس تریس سے پریم ہو گیا لڑکی سے پریم ہو گیا اس تریس کا ہوا اس تریس نے وہ تو بڑھیا ہے کیونکہ اس کا لیڈی کہیں چلی رہا ہے تو رج کا لڑکی سے پریم ہو گیا تو یہ ہوا کہ گھر بتایا کہ ہمارا پریم ہو گیا ہمارا ہوں سادھی کرنا ہے تو گھر والے تھوڑا بیروت کیے لیکن تھوڑا سمجھانے بعد گھر والے مان گئے کیونکہ جاد بیرادری تھی وہ بھی کھانے تھے تو دونوں راجی ہو گئے اب یہ ہوا کہ نکاح ہو گا تو نکاح کر ڈٹھتا ہی گیا گیا بارات نکلی سہرہ اور آباندھ کے دولے کا سہرہ سرارہ لگتا ہوا بلکل پورا بارات گاجے باجے ساتھ میں اتصو مناتے ہوئے جا رہی ہے رجی کی نکاح ہے اور راستے میں ایک سنت مل گئے ان کا نام ہے دادو دیال کیا نام ہے بھائی اب آج کی جمانے میں اسے نام تھوڑی کوئی رکھتا اپنے بیٹے کو آج کال تو انٹرنیٹ پر نام دھوڑا جاتا ہے ناموں کے لسٹ بکتی ہے تھوڑا بی آئی پی نام ہوئے دادو دیال کوئی نام ہے تو دادو دیال ایک بہت بڑے سنت ہیں آپ میں اسے دو چار پرسن جانتے ہوں گے ہاں جی دیکھیں ہاتھ کھڑا کھڑے ہیں دو چار پرسن جانتے ہوں گے جو ہندی اگر پڑے ہوں گے جو سپریچول میں تھوڑا دھیان اگر لگاتے ہوں گے انہیں پتا ہوگی باقی کو نہیں بتا ہوگی باقی عمران حاسمی سب جانتے ہوں گے ماں محیم کو دیکھیں انہیں نہیں جانیں گے کیونکہ انہیں جاننے کا منہ نہیں ہے انہیں جاننے کا کوئی شروط ہے شروط بھی تو نہیں ہے تو رجک اپنا برات لے کے جا رہے ہیں خوب گاجے باجے کے ساتھ راستے میں دادو دیال مل گئے رجک کو اور رجک کو دیکھیں شہرک روپ میں بولے رجک تے گجب کیا رجک تے گجب کیا باندھا سرپے مور مطلب سہرہ باندھا مور ہے مکٹ رجک تے گجب کیا باندھا سرپے مور اور آیا تھا ہری بھجن کو آیا تھے کس نے اس دنیا میں تم آیا تھا ہری بھجن کو اور کرے نرک کو ٹھور یہ تم کر کیا رہے بھائے رجک تے گجب کیا یہ تم کر کیا رہے ہو رجک تے گجب کیا باندھا سرپے مور آیا تھا ہری بھجن کو کرے نرک کو ٹھور رجک ترند گھوڑا سکود گیا نیچے ترند کودا اور شہرہ اور نکال کوئی پھیک دیا ترند اب گروہ کے چڑوں میں لٹ گیا اب پورا گھراتی بھراتی ملا رہے ہیں منا رہے ہیں بابو ہوا کیا ہے صدیہ تو وہیں ہو رہی جہاں تُو چاہتے تھے ہوا کیا اچارک تُو رہا مور کوئی سے بدل گیا ہوا کیا اب کون جانے کیا ہوا جس کو ہوا وہ جانے جس کے دوارہ ہوا وہ جانے باقی تو تماسہ دیکھنے والے ہیں انہیں کیا پتا کیا ہوا اور رجت وہیں سے سادھی نہیں کیے سنت ہیں ان کی بہت سارے گدھائی پڑ سکتے ہیں تو ایک بیقتی کو ایک دوہا ایک لائن میں راستے چلتے بھی ہٹ کر سکتی ہے ہلو اور ایک بیقتی کو ارجن جو پاتر نہیں ہے سویوگ پاتر نہیں ہے اس ٹائپ کا نہیں ہے اس لئے بھگوان کرشن کو بہت گھنٹوں تک بہت کچھ بتانا پڑا تب جا کے ارجن کو بات سمجھ میں آئی بہت پورا گیتہ بتانا پڑا تب بات سمجھ میں آئی اور ایک بیقتی کو ایک دوہے میں بھی بات سمجھ میں آسکتی ہے الگ الگ پرکرتھاک الگ الگ بیقتی ہے ایک بات تو سچ ہے جس کو جگ جانے کی نیتی ہے وہ چاہے دیر سے جگے گا چاہے ترم جگے گا جگے گا جرور یہ بانوٹ ہے انہیں آگے جانا ہی ہے ہوگا آپ کے پریوار میں دکھتے ہوگا بہت جتی زیادہ انتر نہیں ہے وہ کبھی بھی رات و رات مٹ سکتا ہے اور بہت انتر نہیں تھا ادھان کے لیے اس حال میں ہم لوگ سوئے ہوئے ہیں اس حال میں ہم لوگ سوئے ہوئے ہیں اور ایک بیقتی ہے جو صوبہ ہے مطلب جگنا ہے تو سب سے پہلے اٹھ کے وہ بیٹھ گیا ادھان کے لیے چار بجے اٹھ کے بیٹھ گیا اور جب اٹھ کے بیٹھا تو دیکھ رہا سبھی لوگ سو رہے ہیں اس سونے والے بیقتیوں میں اور جگنے والے بیقتیوں میں کتنا فاصلہ ہے بہت کب فاصلہ ہے ہلو ہاں جی ہلو زیادہ فاصلہ نہیں ہے اور وہ بیٹھ کے اس انتجاری میں بیٹھا ہے میرا جرور کھل گیا ہے ابھی ان کی آنکھ جرور کھولے گی پورا بھروسہ آنکھ کھولے گی ہاں جی کتنا انتر ہوتا ہے ایک سفل بیقتی میں ایک اسفل بیقتی میں بہت زیادہ انتر نہیں ہے کہ کوئی سفل ہے تو بہت بڑا آدمی ہے ترنم کھا ہے کچھ الگ ٹائپ پلانیٹ سے ایسا کچھ نہیں ہے بہت معمولی انتر ہے آپ کے اور ان سفلوں کے بیچ میں وہ معمولی سا انتر کبھی بھی مٹ سکتا ہے سجگ رہیے ہلو کبھی بھی مٹ سکتا ہے کبھی بھی مٹ سکتا ہے آج ہمارے ٹیم میں بہت سارے لیڈر سپنے دیکھ رہے ہیں بہت سارے لیڈروں کے سپنے پورے ہو رہے ہیں تو میں نے 20 بوسڑے آدم جی کو میں نے پلان دکھایا تو 20 بوسڑے آدم دیکھئے مرکری لیبل پہ ہیں اور ان کے ٹیم میں لوگ فارسونر چلاتے ہیں ان کے ٹیم میں لوگ جیگوار چلاتے ہیں ان کے ٹیم میں لوگ مرسری چلاتے ہیں ان کے ٹیم میں لوگ ا настیس لاکھ سے لے کے ساٹھ لاکھ تھی گھڑیاں چلاتے ہیں تاکہ دس پندنہ بیس لاکھ is کوئی سیما ہی نہیں ہے اور ایک لاکھ سے لے کے آٹھ لاکھ کمانے والے آپ کے ٹیم میں دسوں لوگ ہیں تو یہاں پہ بیچ میں کھڑے ہیں بیٹھیں ہم جوردار تعلیہ ہونی چاہیے یہ بزنس ایسا ہے شروعات ہم نے اپنے لئے کیا تھا لیکن آج دیکھیں ان کے بھی جیوان میں ایک لیڈر کی میں بات کر رہا ہوں ایسے ٹیم میں دھیر سارے لیڈر ہیں جن کے جیوان میں روپانتری تھوڑا ان سب ہی کرے تو بزنس اتنا خوبصورت ہے آپ تو سفل ہوں گے ہوں گے آپ کے دوارہ بہت اور لوگوں کا جیوان بدل جائے گا اور آج کی یوگ میں جہاں پہ روزگار دو کے نام پہ ٹرین چلائے جا رہا ہے ایسے سمیں اگر آپ بزنس کسی کو دیں گے تو لوگ لیں گے کی نہیں لیں گے بولیے اگر ایک پیاسا آدمی دھوڑ رہا ہے پانی اور ایک آدمی پانی لے کے کھوج رہا ہے تو دونوں ملاقات کبھی نہ کبھی ہوگی کی نہیں ہوگی جب بتائیے بولیے بھائی بزنس جو آپ لے کے گھوم رہے ہیں آپ دھوڑ رہے ہیں کسی کو دینے کے لیے اور کوئی کھوج رہا ہے اس کو لینے کے لیے اور کہیں بھی کسی چورہ ہے کسی گلی محلے میں آپ دونوں کی ملاقات ہو جائے گی اور آپ کو ایک دن ایک ڈائیمنڈ مل جائے گا سمجھ رہا اور آپ پہ کام ہو جائے گا اسی طریقے سے بزنس اللہ ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگوں نے اپنا سمیں کیمتی سمیں آپ لوگوں نے نکالے ہیں تو definitely آپ کہیں نہ کہیں آپ کی بھی نیتی ہے جندگی کو بدل دینے کی یہی اس بات کا پرماڑ ہم چاہیں گے ایک جوڑ دار تعلیہ آپ ہو رہے ہیں آپ سبھی کے ڈیشیئن کے لیے میوزی بھی بجا سکتے ہیں اس بزنس کو کیوں کرنا چاہیے یہ تھوڑا ادھر لاؤدھر نہیں دکھ رہا ہوگا جوڑا ہے یہاں لیا اس بینس کو کیوں کرنا چاہیے کچھ واجب کارن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بہت زیادہ مت لیٹا ہو پورا لیٹ جاگا اتنا سیدھا ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا ہی خود ہے ایلی دی ہے کوئی بھی جو بچہ ہے بچے دیکھیں موبائل چلا رہے ہیں کتنے سال کے ہیں یہ آئیے آئیے منچ پہ آئیے تالیہ آئے ہیں ان کے لیے آہا کیا نام آپ کا آرپن شکلا آرپن شکلا آمن شکلا آرپن شکلا آرپن شکلا جی سامنے دیکھئے کتنے سال کے ہیں ایٹی ایرز قریب بیش سال تک شکلا جی بول سکتے ہیں بیش سال تک شکلا جی کیا رہیں گے یہ نیر بھر رہیں گے یا آتمنی نیر بھر رہیں گے بولیے بھائیں کس پر کس پر ہاں پریوار پر یہ نیر بھر ہیں پریوار پہ اور پھر آدمی کب نیر بھر ہوتا ہے جب بڑھا ہو جائے گا تب ہلو کتنا سال کا ستر اسی اب وہ سیحت کیا ہے سیحت کیا ہے اس حصہ پہ لیکن ہم ستر آج کے جمانے والے ستر پہ جاتا بڑھا جائیں گے بیماری کھا جائے گا ان کو تمہیں مان لیتا ہوں کتنا تو ستر سال کے جب یہ بڑھا پہ آ جائے گا ان کے پاس تب ہی کیا ہو جائیں گے یہ نیر بھر ہوں گے یا آتمنی نیر بھر ہوں گے کس پر کس پر پریوار پہ اور ڈاکٹر اور نرس پہ اور کس پہ جو یہ بولیں گے وہ ہی نہیں کھائیں گے گلاب جامون تھوڑی چھو بلائیں گے کیونکہ انہیں دانت ہوگا تو یہ ہو گئے جیون میں تو ستر میں سے پچاس نکالنے کتنا بچے گا بھولی آپ لوگ پچاس کتنا بچا کدھر سے کوئی تیس کہا رہا ہے بیچ سال کہہ بیچ سال کے تو ہی ہے تو بیچ اس میں اور جوڑیں گے کتنا ہوگا چالیس سن ہوگا یہ اور چالیس جوڑیں گے تو پچاس سال بیچ میں بچانا ہے ہلو ہلو بیس تو ہو گئے ہیں اور پچاس اور جوڑیں گے تب کتنے ہوں گے ستر کے آگے آگے نہ نیربھر ہے پہلے نیربھر تو نہیں ہے نا ہلو تو کتنا ان کے پاس بچا پچاس سال اور اگر ایوریز نکالنے گے ہر آدمی اتنا جینے والا نہیں ہے تو سیدھا سیدھا وہ چالیس سال آدمی ہے ان کے پاس اور چالیس سال کس کے ہے نیربھر ہے کی آتم نیربھر ہے آتم نیربھر ہے انڈیپینڈنٹ ہے یعنی ہر بیکت کے اپنے جیون میں کتنا انڈیپینڈنٹ ہے جو اپنا خود کا ہے جو اپنے دم پہ جی سکتا ہے اپنا ڈیشنل لے سکتا ہے اپنے حساب سے ہر چیچ کر سکتا ہے ماتر چالیس سال ہے اس جاتا کسی کے پاس نہیں ہے باقی یہ سب سہارے میں جینے والے یہاں بھی سہارے کسی کے جی رہے ہیں یہاں بھی اپنے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے یہاں پر بھی اپنے پاس تاخیلہ ہو جاتا ہے یہاں بھائی بھوڑاپن جمین بیا سادیو ہے تو بات نہیں بتایتا ہے بابا جمین لکھائے ہیں بابا سادیو کے نتنی کہاں ہوا ہے کچھ نہیں چپ رہو چپ چپ دیکھو خالی اور اگر پینسن ملتی ہے تھوڑا سا ٹھیک ٹھیک بھی لے گا کچھ نہیں ملتی ہے تو ملکور پڑے رہو اپچام الگ الگ پڑے رہو بھٹی پہ نہیں بتا تو مات چالیس سال ہے جو آت منیر پر ہیں ابھی چالیس سال پہ ہم کہاں لگاتے ہیں جارتر چالیس سال ہم زیادہ لگاتے ہیں کہاں پر پیسے کمانے بولیے کہاں پہ لگائیں گے چالیس سال ہم پیسے کمانے میں لگائیں گے زیادہ اور پیسے کمانے کے سروت کیا ہے ہمارے پاس نوکری یا پھر بے اوسائے یہاں پہ لگا دیں گے آپ سے میرا پرس یہ ہے کہ جب چالیس سال ہی جب اپنے پاس بچ رہا ہے تو کیا پورا چالیس سال نوکری یا بزنس میں پیسے کے لیے لگانا کوئی سمجھداری کی بات ہے کیا بولیے پورا پیسے کے لیے لگا دیئے تو پھر آتمنیر بھرکا ہوں پھر نیر بھر ہو گئے کہ نہیں کہیں کہیں بیجیان ترقی کر رہا ہے یا لوگ سچیت ہو رہے ہیں تو گھر میں کیا کرتے ہیں جیسے گھر آدمی تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے تو پھر آدمی کیا کرتا ہے کار چلانے کے لیے ڈرائیور لگا لیتا ہے لیڈیز کیا کرتے ہیں پوچھا لگانے کے لیے پوچھاوائی لگا لیتے ہیں کیوں کیوں تاکہ جو میرا سمجھ پوچھا لگانے جائے گا وہ سمجھ بچے گا کسی لیے پوچھا لگانے سے کوئی مہتپور کام ہے اسے ہم کر پائیں گے سمجھ میں آ رہا کہ نہیں کوئی زیادہ سمپان ہے تو کھانا بنانے والے کیا لگا رکھا ہے کیوں کو لگا رکھا ہے کیوں وہ ابھی سمجھ بچے ٹیوشن خود پڑھانا تو کسی کو ٹیٹر کو لگا دیا ہے کپڑا کھل دھوتے تھے تو کیا لگا دیا ہے بولیے بولتے کیوں نہیں آپ لو کانا پور کے لوگ بولتے نہیں ہے کھا واشنگ مسین لگا دیا کس لیے جو ہمارا سمجھ لگے کپڑا دھولنے میں وہ کون دھوتے گا یہ سمجھداری کی بات ہے کی نہیں جانا بتائی آپ لو ہے نا تبھی وہ سمجھ بچے گا نہیں آپ کے پاس اس سمجھ میں کوئی سارتھک کار کر پائیں گے آپ جھاڑو پوچھا میں لگ جائیں گے اسی لیے ترقی کرتا آدمی سنسادھن لیاتا ہے ٹیکنڈولوجی آ رہی ہے فلائٹ سے آدمی جاتا ہے کیوں جاتا ہے جلدی پہنچیں گے سمجھ بچے گا تو ہر چیز ہم چھوڑے چھوڑے سنسادھن اس لیے لگاتے ہیں تاکہ ہمارا سمجھ بچے تو کیا ایسا کچھ سنسادھن بھی تو ہو سبتا ہے کہ جس کو لگانے سے ہمارا پیسہ لگانے کے لیے بھی تو کچھ سنسادھن لگایا جا سکتا کی نہیں بتا ہی آپ لوگ کہ جس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں لائف ٹائم کوئی ایسا سسٹم یا نیویز کریں کہ جہاں سے ہمیں ہم نہ کریں پیسہ وہاں سے آئے اور وہ ابھی ہمارا سمجھ بچے تو اس سمجھ کو دھیان رہے میں کام نہ کرنے کی ٹرینی نہیں دے رہا ہوں بلکہ ان چیزوں سے جو سمجھ بچے گا اس سمجھ میں کچھ اور بڑا کام کرنے کی بات کر رہا ہوں کیونکہ جیون تو ایک ہی ہے نا تو جب وہ سمجھ بچے گا تب تو کتنا بورا ہوگا کہ پورا جیون آپ لگا دیئے کھالی پیسے کمانے میں اور حیوانی کی بات کیا ہے پیسوں نہیں کما پائے بھولیے نا تو پورا جیون اسے چلا نہیں گیا کیا تو کیا اسی لیے پیدا ہوئے تھے کیا کھپا آتے ملے بھی نہ کونسی سمجھ داری والی بات ہے یہ تو جیسے ہر چیزوں کو ہم سنسادھان لگا رہے ہیں کہ اس سے ہمارا سمجھ بچے وہ ایسے سمجھ دار بیقتی کیا کرتے ہیں کہ پیسے کے لیے چالیس سال نہ کام کرنا پڑے اس سے کے لیے بھی کوئی سسٹم یا کچھ بھی ایسی ٹیکنک لگاتے ہیں کہ پیسے کمانے والا سمجھ بھی میرا بچے اور جب وہ سمجھ بچے گا تو اس سمجھ میں ہم جیون میں ایک نیا آیام دے پائیں گے اور جیون میں جتنا زیادہ نیا نیا آیام دیں گے تو جیون کی جو quality ہے اچھا ہوگی کی نہیں ہوگی جارہ بتائیے تو جیون مہتپور نہیں ہے quality of life زیادہ مہتپور ہے سمجھ میں آیا ہے کہ نہیں جیون تو ہر کوئی پیدا ہوگی سانس لیرہ جیون چللا اسے جیون میں کیا کریں گے اس میں quality کیا ہے اس کی گلوستہ کیا ہے یہ بزنس کیوں کرنا چاہیے اس لیے کرنا چاہیے کہ آپ کو چالیس سال نہ کام کرنا پڑے چار سال پان سال کام کرنا پڑے ہاں جی اور چار سال پان سال کر کے آپ دو چیز create کر سکتے ہیں ایک تو آپ system create کر سکتے ہیں اور ایک آپ investor بن سکتے ہیں system مطلب مدہہن کے لئے میں اپنی بات کرتا ہوں میں دس سال اس وینتس میں دیا تو دس سال میں میں نے ایک system create کیا جہاں پہ ہمارے سال لگو ہے پانچ لاکھ کا نیٹ ورک ہے ہمارے سال لگو ہے میں ہنڈرڈ ڈائیمنڈ ہے اور یہ ہنڈرڈ ڈائیمنڈ اس system سے جو میری آمدنی آپ کو بتا دوں میری آمدنی میرے time and effort جو میرا چیک بنتا ہے جو میری انکم وہ کس پہ ڈیپینڈنٹ وہ میری پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے کس پہ ڈیپینڈنٹ ہے system پہ ڈیپینڈنٹ ہے لیڈرز پہ ڈیپینڈنٹ ہے ٹیم پہ ڈیپینڈنٹ ہے تو میں ہوں فری میرے ایسا ہنے کی ہنڈ پائی کی طرح چلا رہے تو پانی آ رہا میں کانپور میں آتا تو بھی مجھے پیسہ اتنے ملے گا اور میں کانپور نہیں آیا تو بھی پیسہ اتنے ملے گا اس سے کچھ بڑھنے گھتنے والا نہیں ہے یہ بات سب ہی جانتے ہیں ہاں جی تو میں ایک system میں نے لگایا اس system سے کتنا پہلے میں نوکری کرتا تھا میں ہی کرتا تھا کتنا چوبیس گھنڈے کی نوکری نہیں کرتا ہوں کتنا ملتا ہے ابھی مارچ کلوڈنگ چل لئیے قریب لگ بھگ میں 20 لاکھ اس پاس tax پہ کریں گے فائنل چل ہلو یہاں پہ میں انوال ہو تا تھا تو آتا تھا یہاں میری انکم میری ابھی dependent نہیں ہے یا مہنے دس سال کر کے system بنایا ہے جو پیسہ آئے گا اس پیسے کیا کریں گے ایسے جگہ لگائیں گے جہاں پہ ابھی میں پیسے کیلئے کام کر رہا ہوں پیسہ میرے لئے اور کرے تو کوئی ایسا سورجشت نیویس شیئر مارکیٹ نہیں سورجشت نیویس ادارن کے لئے کانپور میں مین مارکیٹ میں آپ کے پاس پانچ دکان ہو جائے تو پیسہ کما کے دے گا کی نہیں دے گا میں پوچھنا چاہتا ہوں بولیے نا تو کیا ہے سورجشت نیویس دکان کا بھی دام بڑھے گا اور آپ پیسے کے لئے کام کر رہے تھے ابھی پیسہ کس کے لئے کام کر رہا ہے سج بتاؤ آپ پیسے کے لئے کام کر چاہیں گے یا پیسے سے کام کر چاہیں گے بولیے آپ لوگ تو ہم سبھی کو پیسہ کیوں کام آنا چاہیے تاکہ اس سے کام لے سکے سمجھ میں آیا کنی آپ کو یہ دو کام جو اپنے جیون میں جتنا جلدی کر لے دھیان سے سنیے گا ایک سسٹم کچھ کر جو پیسہ پیدا کرے جہاں سے فری ہو سکے دوسرا اس پیسے سے بھی پیسے آسکے اب بتائی چالیس سال آپ فری ہو گیا کی نہیں تیس سال بتائی آپ فری ہو جا گیا کی نہیں اب تیس سال کیا کریں دارو پی گے اب تیس سال کو اس پیسے کمانے سے اوپر بھی کوئی کام دنیا میں ہوگا کی نہیں ہوگا میں پوچھنا چاہتا ہوں تو اس اوپر والے کام میں تب نہ لگائیں گے جب آپ کے پاس سمیں ہوگا اس سمیں جب رہے گا اس سمیں کو اور کسی کام میں لگا سکتے ہیں اور موں میں آپ کا سمیں جائے گا اور سمیں کا استعمال کلی نہیں صحیح آئیڈیا ہے کی نیجر بتائی آپ لو اس لئے آپ کو کرنا چاہیے چار سال برابر چالیس سال برابر پانچ سال چھ سال دس سال سمجھ آپ سبھی کو کیوں کرنا ہے سمیں کو بچانا ہے اس سمیں میں سمیں بھی چلا جائے گا ندو جائیں بہت پرسان ہی آنے مالی یہ ایک بدھی بیویگ کی بات ہے تھوڑی سی سمجھ داری دکھا دیں تو بات بن سکتی ہے اس میں سوال ہے کہ اتنا تو روپیہ ہمارے پاس آئے نا پڑے اور بینہ میرے ٹائم اور افرڈ کے آئے اس طرح کا نویس یا سسٹم آپ بنا سکتے ہیں اس لئے بھی آپ کو سیف ساپ کرنے کی آو سکتا ہے ہو سکتا آپ کے پاس گاڑی ہو گھڑ ہو سب کچھ ہو لیکن یہ اس لئے تھوڑی میں آپ کو بتا رہے گا گاڑی گھوڑا کے لئے بزنس سکر یہ نہیں ہے تو بھی آپ کو ملے آپ اس لئے بزنس سکر سکتے ہیں میں یہ بار ایک بکھاری تھا تو ایک بڑا کنجوس آدمی تھا تو اس نے کہا کنجوس آدمی سے کچھ بھوزان ملے گا تو بولا نہیں کچھ نہیں نکلو ہٹو ساپ لو سے کوئی بھی بھوزان نہیں کچھ نہیں کچھ کم کپڑا کچھ مل جائے وہ بھی نہیں کچھ نہیں ڈانڈ دو کچھ کچھ بھی مل جائے تو پیسہ بھی نہیں بھوزان بھی نہیں کپڑا بھی نہیں اور کورسی لائے گر کے درواز بھائر بہر بیٹھا تا مالی گر کچھ نہیں بھولا تیرے پاس کچھ لے تو یہاں کر کر رہو بھائٹ کے تو ہمارے ساتھ ہو لو سام کو آئیں گے آدھ 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 لیں گے تو ایسا ہمار بیجنس بھی پلان دکھانے جاؤ تو کہے دو نہیں بنیں گے سمیں نہیں ہے پیسہ نہیں ہے بولنے نہیں آتا ہے کر نہیں پاؤں گا بھائی تیرے کو کچھ ہے نہیں کچھ کر نہیں پا تکر کیا رہا ہے اسی لئے تیرے پاس میرے ساتھ دھول ڈائیمن بنا اب ہم مکے سمبانی گھر مومبائی تھوڑی جائیں گے پلان دکھانے ہم کو تو پہلے پتا تھا کہ تیرے پاس نہیں اسی لئے تو آیا ہوں میں اور تو کرنے ہی پائے اسی لئے ہوتا کہ تیرہ میں کرا سکوں اس بینہ سکور کیوں کرنا چاہیے آپ فائننسل چیزے کو دیکھئے جیسا ہم سبھی کے خرچے ہیں تو خرچے دو طرح ہوں گے ایک پرددین کے خرچے اور ایک بھویش کے خرچے پرددین کے خرچے کیا ہیں راسن تیل دوائی بھویش یا تو پیسے بچے تو کریں تو بستے تو ہی نیاز کی جوانے پیسے نوکری پیسے میں اور بھویش کے ہماری انکم بھی نہیں کوئی ایسا بیما کون سا ہے بہت ہلکا والا بیما ہمارے پاس ہوتا ہے بہت کم بیسے ملتا ہے میچول فرن بھی نہیں ہوتا بہت لوگ پاس ہوتا ہے اور کیا نویس کوئی ایک پلات ہو کر لیے رہتا ہے پھر جیسے کچھ ضرورت پڑ بیت دیتا پلات ہی ختم ہو جاتا ہے بھولی پلات ہٹ گیا نا یہ ہمارا اب بتائیں آپ بزنس کی ضرورت ہے کی نہیں ہے ہے کون سا انکم کے لیے کون سا انکم کے لیے بھویش کے خرچے کے لیے آپ پیسے کی ضرورت ہے بھویش کی اور اور اگر یہ چیز سمجھ میں آگیا تو بھویش میں دکھت آنے والی نہیں تو آج آج اچھا چلا اچھا کھا رہے ہیں تو دیفنیٹلی اچھا چھا کھا رہے ہیں اچھانا بہت سارے روپے کیا سکتا ہوگی اور آدمی پھر کرج میں چلا جاتا ہے ڈپریسن میں چلا جاتا تناو میں چلا جاتا ہے اور کرج ڈپریسن تناو جب ہوتا ہے تو پریباری رشتے خراب ہوتے ہیں سہت خراب ہوتا ہے سب خراب ہوتا ہوتا کی نہیں بتائی آپ لوگ تو اس لئے اس بزنس کو اپنے کام کو کرتے پار ٹائم میں شروع کیا جا سکتا ہے کی نہیں جب بتائی آپ لوگ تو ہم جیسے دونوں لوگ ہم تینوں لوگ پولیس میں تھے یہ انڈیا پولیس کے کبھڑڈ ٹاپ پلیئر رہے ہیں اور یہ بھی انڈیا پولیس کے ٹاپ کبھڑڈ کے فلیئر رہے ہیں اور ہم ان دونوں سے جونیر سپائی سی دیکھیں تینوں کا ہائی تگڑی ہے پرسنالی چھیک ہوتا ہے تو یہ ہمارے تینوں لوگ تینوں لوگ گورنمنٹ روڑی روڑی چلی رہا تھا تو ہمیں بیزنس سکتا تھی دونوں دروگا ہو جاتے پرانے سپائی ہم بھی ہو جاتے تین رینگ تو ملتا دروگا اسپیکٹر تو بنی جاتے اترہ تو اسے ہی ہی ملنے آج جمانے پار ٹائم ہم لوگوں نے سیپ سا پیا اور دھری دیکھ کرتے رہے کرتے رہے کرتے کہاں سمیں ملتا ہے سمیں نہیں سمیں تو جس کو سمجھ میں آئے گا بالبچے ہوں گے جیون کے پاس awareness ہوگا خوشیار ہوگا سمجھدار ہوگا بدھیمان ہوگا سچت ہوگا یہ کب کام آیا پڑھائی لکھائی ڈگری ڈیپلوما جو پڑھائی پڑھائی لکھائی آدمی پڑھائی آدمی آدمی ہوتا ہے ہم تینوں لوگوں نے جب آپ کتنا پڑھے ہیں 10 plus 2 10 plus 2 ہیں اور 3 بار 4 بار نکل کر پاس گازی پڑھائی آئی اور گھنسیاں میں آج بھی سحی سپیلنگ نہیں آپ پتا پائیں گے وہ تو رٹا دیا گیا وہ ہی لے کے چل سیف صاحب آدمی پورا نہیں کمپنی پتا ان کو یہ بھی اسی ٹائم کے رٹ رٹ کے پاس ہونے والے ہیں پورانے جوانے پڑھائی ہیں نکل مارنے مالے کھلا رہی آدمی پڑھائی کرتے ہیں بس کوئی بار پاس دنی گری پندر لا کے آس پاس گھر میں آتی ہے آپ خودی بڑے مقام پہ ہیں اور فارچونر مہندر اور ایک شووی مہندرہ کی اور فارچونر دو گاڑی آپ خود چلاتے ہیں اور جیگوار چلاتے ہیں ایف پیس اور تینوں لوگ شپاہی آدمی ہیں یہ پینسن لے لئے کیونکہ یہ ان کا عمر ہو گیا تھا دس پندر ہجار وہاں سے آتا ہے اٹھارہ ہجار ان کا بھی آتا ہے کتنا دس اٹھارہ ہجار ان کا بھی آتا ہے ہم کو نہیں آتا کیونکہ دو ہجار چار کے بعد والوں کا تھرنی نہیں ملے گا اس لئے اس سترک ہو جائے تو ہم لوگوں نے پارٹ ٹائم میں کیا تینوں لوگ ٹھیک ٹھاک جیون کٹ لئے کیونے جر بتائی آپ لوگ بولیے بھائی آپ لوگ اور کیا ابھی ہم لوگ ریٹائر ہو گئے کہ سیف ساپ سے اصل روکڑا تب آ رہا ہے ابھی تو ہم لوگ نے کمانا کھانا سیکھ لیا ہے باجہ بجتا کئیسے بجنس کرتے میں بے سورا ہو جاتا ہے ابھی ہم لوگ نے بہنس واجانا حرون واجانا ڈھول واجانا سیکھ لیا تینوں لوگ آب تو آرام سے گڑھیں گے سمجھ آرہا آب تو ہم لوگ جادو گھر بجنس کے دھو ادھار پیسہ کمائیں گے کچھ سال ہم لوگ سیکھ آنے والی ہے اب جیسے سپاہی تھے اب انہوں نے اپنے بیٹیا کی سادھی انہوں نے کیا ہے پچھلے مہینے اور بہت دھوم دھام سے سادھی کیا ہے اس کے بعد اپنے بیٹی کی سادھی کر رہے ہیں سپاہی ریڈیسن برو سپاہی سادھی کرتا ہے پوچھ رہا ہوں میں آپ سے کوئی سپاہی آدمی سادھی کر پائے گا یہاں پہ پولین آپ لوگ یہ سادھی اپنا کر رہے ہیں دھوم دام سے خوب دھنا دھر سے مل دھان دھان میں دھان ہوتا لو نہیں جو سادھی کر رہے ہیں بینہ پیسے کی کر رہے ہیں جو لڑکے سادھی کر رہے ہیں اور جو اس کو دولا بنا کے لے جائیں گے کم سکم یک کروڑ روپے گاڑی ملے جائیں گے اور بینہ پیسے کا سادھی کر رہے ہیں ایک پیسہ حالان کی وہ دینے والے ہیں میں کہا نہیں ہوں انہ مانگ رہا ہوں ان کی حیثیت ہے دینے لائک سال کا ایک ڈیڑھ کروڑ روپے کماتے ہیں لیکن میں مانگا نہیں ہوں اور امید بھی نہیں کرتا ہوں کہ مجھے دیں ہو تو یہ پاور ہے سیف صاحب کا میرے منٹر کا جو بھی کچھ ہو رہا ہے کہیں کہیں اگر انہوں نے بتائے نہیں ہوتا تو میرے جیون میں پریورت نہیں ہوتا اور بہت سارے لوگوں کے جیون میں ملا نہیں ہے تو آج بھی ڈیوٹی کر رہے اور آپ کو مل گیا ہے اور اپنا پورا دس سال کا انہوں بتا رہے یہ بہت بڑی سو کے پاس بہت زیادہ لچمی جی رہتی نہیں ہے تو بہت زیادہ پڑھائی فوکس مت کر یہ پڑھ لگے تو اچھا نوکر بن جائیں گے آج کوئی نوکر امیر نہیں ہوتا ہے تو سار کو سنتے ہیں بہت بڑھ بڑھ تالے ہو جا ایک ایک اور آگیا لیکن بیٹھی کو آمد جوڑیے یہاں کھالی پیسہ بات سمجھ آرہا جتنا پڑھ 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 بڑھ اچھی بات ہے خوب پڑھ چاہیے آپ کو تو یہ باس آپ کو سمجھ آئی کیا تو بھویس میں یہ آپ کو مل سکتا ہے اب بھویس میں جیسے ان کو گاڑی لینا ہو تو پیسہ گھر لینا ہو تو پیسہ سب کچھ ہنے بھویس ہم نے کام کیا کتنا سال کام کیا چھ سال کام کیا چھ سال 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 ہم دس سال کام کیا کسے پار ٹائم کام کر سکتے ہیں آپ بھائیں گے وہ آنے والے پیڑھی جو گھر میں بچے ہیں پڑھائی لکھائی کر کے جروری نہیں نوکری کریں پڑھے لکھیں جروری ہے لیکن نوکری کرنا جروری تو وہ اسی بزنس کو آگے بڑھائیں گے پیڑھی در پیڑھی بزنس ہو جائے گا تو بزنس بہت ساندار ہے اس کو سمجھنا ہے بہت گھرائی سے سمجھنا اس کو اور یہ موقع آپ جیون بدل دینے کا جیون بدل دینے موقع تو یہ بھی ایک واجیب کارن ہے جو میں آپ سبی کو بتانے کا پریاست کیا پریکٹیکل طریقے سے ہم جتنی بات یہاں پر کریں گے وہ سب پریکٹیکل ہوگا کیسے ہوگا بولی بولی آپ لو میں ادھر ایڈوائیجر میں ہوں کتاب پڑھ پڑھ کے آیا ہوں یوٹیوب سے اس کے بعد ہم آپ کو بتا رہے ہیں ڈیٹا لے کے ہم جتنا بتائیں گے پہلے کیا ہوں گے ہمارے بینت سے بتانے والا مہتپور نہیں ہے کرنے والا مہتپور ہے اور ہم نے کیا 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 کیوں کیا وہ ہی تو بتا رہا میں آپ کو جسے پرسیسن نہیں لگا سکتے آپ پیسہ کمائے گا یس آپ لاغو کے ٹیم منائے گا یس آپ کرتے ہو یس آپ نو کری چھوڑے گا یس سب تو یس ہے اور کھول کے ہم دو کتنا کرنا ہے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ جانتے ہیں کہ پیسہ کہاں سے آتا ہے پیسہ صرف بکری کرنے سے آتا ہے اگر کسی چیز کا بکرہ ہوگا تو پیسہ ملے گا کتے لوگ اس بات سے سامت ہیں بکرہ سے پیسہ ہوتا کوئی کار نہیں کھیتی ہونے سے پیسہ ہوتا ہے کتاب لکھنے سے پیسہ آتا ہے کتاب بکرہ سے پیسہ سیل بکری سے پیسہ آتا ہے دنیا میں دو چیز بکری ہوتی ہیں ایک تو پروڈکٹ اور دوسرا سرویس پہلا کیا بکری ہوتا ہے دوسرا سرویس سرویس میں کیا کیا آئے گا سرویس میں کوئی بیکتی ہے جو سرویس دے گا سرویس بھی سیل ہوتا ہے جیسے مالی جی کوئی کلاکار ہے کوئی بھی کلاکار ہے یہ ہوتل جو ابھی ایک سرویس انڈسٹری ہے ابھی سرویس دے کے پیسہ کماتے ہیں کئی لوگ پروڈٹ کو بیج کر پیسہ کماتے ہیں اور کئی لوگ سرویس دے کر پیسہ کماتے ہیں سرویس بھی کئی لوگ دوسرے سے سرویس دلواتے ہیں تو پیسہ لیتے ہیں کئی لوگ خودی سرویس دیتے ہیں خودی سرویس کا مطلب نوکری کرنا کیا ہے سرکاری نوکری کیا بولتے ہیں بولیے آپ لوگ سرویس تو آپ خودی سیوہ دیتے ہیں اس سیوہ کے بدلے آپ کو پیسہ ملتا ہے چھوٹا سیوہ کم پیسہ بڑی سیوہ بڑی سیوہ بڑا سیوہ کب کرنے کا موقع ملے گا زیادہ qualification ہوگا سمجھنا ہے آپ سبھی کو اب جیسے آپ کا پڑھائی لکھائی ہوگا اسی ساپ سے سیوہ دیں گے آپ بڑی سیوہ بڑی پیسہ چھوٹی سیوہ چھوٹی پیسہ لوگ سیوہ دینے کے لیے تیار ہیں آج کے لیے بھارت میں سیوہ دینے کا موقع نہیں مل رہا جسے نوکری نہیں مل لئے سمجھنا ہے آپ سبھی کو یہاں سے آپ پیسہ کما سکتے ہیں یا آپ اپنے آپ کو سنگر بنا سکتے ہیں کوئی گائک بنا سکتے ہیں وہاں پیسہ کما سکتے ہیں یا اپنے آپ کو آپ کرکیٹر بن سکتے ہیں سورپ گانگولی بن سکتے ہیں سچین تینورکر بن سکتے ہیں بھرات کوہلی بن سکتے ہیں تو اپنا دان ہیتنا بڑھا دیا کہ لاکھوں کوڑوں آپ کو ملے گا ایکٹر بن سکتے ہیں تو سیوہ دے کیا پیسہ کما سکتے ہیں یہ سب شلپ کرنے والا کمار بیشواس بن سکتے ہیں کبھی بن سکتے ہیں مسارہ کر سکتے ہیں کسی پرکار کا پرسننس کلا سہیت سنگیت ایکٹنگ خود کا ہے اور اس کا کتنا کتنی اس کی کوالٹی ہے اس آدھار پہ بھی لاکھوں کرڑوں آپ کو مل سکتا ہے کی نہیں مل سکتا ہے بولیے ہلو یہ ہو گیا سرویس میں بہت سادی چیزیں آگئیں ہم میں سے زیادہ لوگ کیا سرویس ہرس میں دیتے ہیں نوکری اور نوکری چھوٹے لیبل پہ جالتا لوگ سرویس دیتے ہیں تک پیسہ بھی کم ہے بیزنس من کیا کرتے ہیں سرویس دیتے نہیں ہیں وہ پروڈکٹ کو سیل کرتے ہیں اور سیل کئی طریقے سے کر سکتے ہیں ایک تو سیلسمن بن کے خود سیل کر سکتے ہیں جس سے پیسہ زیادہ نہیں ملے گا ہلو دوسرا ایک دکان کھول کے جیسے کانپور میں ایک دکان کو کھول کے بیٹھا ہے اگر دکان کھول کے سمان بیچیں گے تو بھی زیادہ پیسہ نہیں ملے گا کیوں کیونکہ کم بکری کم پیسہ زیادہ بکری زیادہ پیسہ تو دکان سے کم بکے گا اور آج کا اتنا ٹیکنالوجی بڑھ گیا کہ یہ سمانے نہیں بکتا ہے لوگ کہیں اور سے سمان لے لے رہے ہیں تو یہ ہو گیا بیچنے کا بیجنسمن کیا کرتا ہے سمان زیادہ بکے اس کے لیے ایک سسٹم بنائے گا زیادہ سمان بکے اس کے لیے سسٹم بنائے گا جی ڈی شکوائر بنائے گا ایمیجن بنائے گا کچھ سمجھنا رہا آپ سبھی کو بات زیادہ بیچے گا تو زیادہ پیسہ آئے گا عام آدمی کیا کرتا ہے نوکری کرتا ہے چھوٹی نوکری تو کم پیسہ عام آدمی اگر بیجنس پروڈکٹ بیچے گا تو کم بیچے گا تو کم پیسہ ہلو اگر ہم بھی یہ سیوہ بڑا کر دیں تو زیادہ پیسہ مل جا گا لیکن بڑا سیوہ دے نہیں پائیں گے ہم زیادہ پروڈکٹ ہم بیچ نہیں پاتے کیونکہ ہمارے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے اور بڑے بڑے ٹیلنٹر دھوادھار پڑھے لکھے لوگ بڑی بڑی کمپینیوں میں کام کرنا ہے وہ امریکن جتنی بھی گارمنٹ کمپینیوں جتنے بھی ڈیوٹی کی پروڈکٹ ہیں ان بڑے بڑے کمپینیوں میں پروڈکٹ ہیں اور ان پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے بڑے بڑے دھورندھر لگے ہوئے ہیں ہلو اور ہمارے دکان کو چلانے والا آدمی کچھ نہیں جانتا کس کو بیچنے بس سمان لے کے بیٹھ گیا ہے کہ کوئی تو آئے گا گراہ دیوتا گربت تی گر سلگا کے جے ہو نہا دو کے ٹی کا لگا کے بیٹھا چوب چوب انتجار کر رہا آب آیا آب آئی نہیں رہا کوئی کیوں نہیں آرہا آئیس 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 راستے میں ٹانگ لے رہے گھری گھری سامان پہنچاتے رہے یہ ہے پیسہ یہاں سے آگا یہ سمجھ میں آرہا کی نہیں آپ سب جور سے بولی یہ سمجھ سمجھ آئے تو ہم آم آدمی کیسے اس سرویس کو بڑھا سکتے ہیں ہم آم آدمی کیسے زیادہ سامان بیش سکتے جاننا چاہیں گے آپ جاننا چاہیں بھائی کیسے آم آدمی زیادہ بھکری کر سکتا ہے بور تو نہیں ہو رہے ہیں آپ لو سمجھ لیں گے آج ہی کلیر کانس کلیر ہو جائے گا صرف کر نہ رہے گا اور کسی بیٹی کو راستہ دکھائی جید اس پر س جائے تو چل سکتا ہے ہم جانیں گے کیسے عام آدمی پیسہ کما سکتا ہے اور آج کے یوگ میں پیسہ کما سکتا ہے ایک کیسوی صدی میں ایک دم نیا یوگ میں آج تو آج کی یوگ کا بیجنس ہم جانتے پہلے کون سا ہے سب سے نیا بیجنس کون سا ہے وہ ہم جانیں گے آج کا بیجنس ہے مینوفیکٹر کو کنجیومر سے ملا دینے کا دنیا میں دو چیز ہوگا پروڈکٹ یا سرویس جو بکری ہوگا اس میں دو چیز ہوگا سب سے پہلا پروڈکٹ یا سرویس کو اتھ پادن کرنے والا کیا کرنے والا دوسرا پروڈکٹ یا سرویس یا پھر کنجیومر کچھ سمجھ میں آرہی آپ سب کو دو لوگ ہوں گے دینے والا بیچنے والا خریدنے والا یوز کرنے والا تو آج کے جمعانہ کیا ہے مینوفیکٹر کو خریدنے والا کسٹمر یا کنجیومر کو ملاقات کرانے کے لیے ملاقات کرانے کا بزنس ہے آج کا سمجھ پروڈکٹ بیچنے کا نہیں ہے آج کا سمجھ پروڈکٹ کو بنانے کا نہیں ہے آج کا سمجھ بنانے والے اور کھانے والوں کو ملاقات کرنے کا ہے فور ایک جامپل شگی جو میٹو وہ کیا کرے گا ریسٹورنٹ مالکوں کو اور ان سبھی کو یوج کرنے والے جو کھانے کے سوکین لوگ ہیں کنجیومر کو ان دونوں کو بجار لگا دیتا ہے ایک پلیٹ فارم بناتا ہے اور اس پلیٹ فارم اس طریقے سے ہے جیسے کانپور میں کہیں سبجی منڈی گلہ منڈی ہے کہ نہیں زمانہ دھرتی پہ نہیں کرنے کا آسمان پہ منڈی لگانے کا ہے کیونکہ دھرتی جانے کے لئے سمیہ لگے گا تو یہ ہوا 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 ہی ایک ایپ ہے سوگی جو میٹو اس ہی پہ بیچنے والے اپنا سمان بیچ رہے ہیں اور خریدنے والے دنیا بھر کے ٹریفک لے پڑے ہوگے ہلو آن لائن بجار کا اڈا ہے وہاں پہ انلیمٹی آ سکتے ہیں لوگ فائدہ کیا ہے کہ گلہ منڈی جانے بھلا سمیہ لگے گا ہم کو سمان لے جانے میں آن لائن والا جو اڈا ہے گھر بیٹھے بجار کر لو اور گھر بیٹھے سمان گلہ منڈی میں بیچ دی تو یہ ایک بجار لگاتا ہے سمیہ والا کہ یہ ریسٹورن ایک کھانا بناتے ہیں اور یہ کھانا کھاتے ہیں دونوں لوگ کو ملاقات کر دیا فائدہ کیا ہوا بیچنے والے کبھی جیوان آسان کر دیا کھانے والے کبھی جیوان آسان کر دیا اور یہ سرویس دیکھے جو میٹر سگی والے انہیں کھانا بناتا ہے نہ بیستا نہ کھاتا بیچ میں لیکن بھائی سا کر پتی بن گیا کچھ سمجھ میں آیا تو تعلی بجنی چاہیے اولا اولا گاڑی بنانے گاڑی خریدنے والے کار مالکوں کو ملاقات کر دیا اولا پر اور کار میں بیٹھنے والے آتریوں کو اور ان دونوں کو ملاقات کر دیا تو بن گیا اولا نکار اس کا ہے نکار بن گیا اور جاتا دن نے ہوا آپ کے آنکھوں کے سامنے بنا ہے ہلو کیا اور کا کیا ہے سب کو جوڑ دیا ہے اور ایمیجن والا کیا کیا ہے جتنے دنیا مالکہ سامان لے کے میرے اڈے پڑھاؤ رجیسٹر کرو اور ایتنے دنیا میں کنجیومر سب کو کہا ہمارا ایپ لوڈ کرو تو لوگ سامان خریدتے سامان بیچتا ہے نہ سامان بیچتا ہے نہ بناتا ہے وہ بیچنے والے خریدنے والے ملاقات کرواتا ہے اور ایمیجن کا مالک 180 بلین سامان پور کے لوگ پروڈکٹ مینوفیکچری ملگے ہوئے ہلو یا سامان کو بیچنے ملگے باجی مار گئے تیسرا والے ہجی سیف ساپ بھی ہے کچھ سمجھ آیا کی نہیں آیا سیف ساپ مانے کیا جہاں سے آپ کی آئی ڈی ہے کمپنی بھول جا سیف ساپ آئی ڈی جہاں پہ آپ کی ہے وہ ہی آپ کا سرویس ہے یہ آپ کی آئی ڈی ہو گئی اور آپ کی آئی ڈی کیسے ٹائی اف ہے منوفیکچرنگ سے ہیلتھ کے پروڈکٹ سے ٹائی اف ہے گرنثوں سے ٹائی اف گارمنٹ سے ٹائی اف ہے بہت سارے سائکو پروڈک سے آپ کا منوفیکچرنگ سے آپ کی آئی ڈی اف ہے اب آپ کیا کر رہے ہیں ان منوفیکچرنگ کو کنجیومر سے پلان دکھا دکھا کے جوڑ دینا ہے کچھ سمجھ میں آیا سرویس کیا دیتے ہیں آپ گھر بیٹھے سمجھ ملے گا بولیے اور ہمارے سمال بیجنس بھی ملتا ہے کئی اور سمال لیں گے بیجنس نہیں ملتا ہمارا بھی آن لائن ہے ہون ڈیلیوری ہے اور امیجن بھی ہے تو ہمارے سمجھ بیجنس بھی ڈائیمن بھی بنائیں گے ڈائیمن بھی بنائیں گے تو بہت بڑی سرویس ہے ہمارے پاس تو ایسے ہی ہم نے اپنی ایک آئیڈی بنائی ہمارے آئیڈی ٹریپل س ہلیلال جیرو ون تھری اور ہمارے آئیڈی سے سیکھلو پروڈکٹ ہے اور میں گھوم گھوم نیٹ بیجنس آن لائن ہے اس لیے یہ ہنڈیڈ پرسن بھارت سرکار میں نجر میں ہوتا ہے انکم خرید بکری سب ہوتا ہے اس میں اٹھنی کوئی چوری نہیں کر پائے ہلو ہجی کیسلے سے پورا چیک بھی آئے گا تو یہ بیجنس بیچ والا آپ کون سی نیا انڈسٹی ہوئی یہ سمان بنانے والا پورانا انڈسٹی ہے کیلئے بیچ میں جو نیا انڈسٹی نکل کے آئی ہے یہ اسی کا جوانہ ہے اگر یہ آپ کام کرنا سروع کر دیں تو آپ پہ کام ہو جائے گا کیلئے ہو جائے گا بولیے کر سکتے ہیں کرنے کے لئے کوئی پیسہ چاہیے نہیں چاہیے سمیہ چاہیے پارٹ ٹائم سمیہ دے سکتے ہیں نوکری کرتے ہوئے دے سکتے ہیں ہاؤس وائف ہوتے ہوئے دے سکتی ہیں دے سکتے ہیں ہاؤس وائف ہوتے ہوئے مٹاو بھائی دے سکتے ہیں آپ لوگ سمیہ اپنے کام کو کرتے ہو تھوڑا تھوڑا دیجئے یہی نیٹوور ایک دن دس آئے دس سے سو ہو جائے گا سو سے زیادہ ہو جائے گا اور دیرے 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 پیسنس کا بیجنس ہے کس کا بیجنس ہے بولے سمی لوگ سمی لوگ بولے کس کا ہے اور دیرے 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 ایکسپنونسیل گروہ ہو جائے گا لینیر گروہ نہیں ایکسپنونسیل گروہ ہو جائے گا اور کب آپ ایک تھے اور کب ایک سے دس ہوئے اور دس سے دس ہزار کب ہوئے بھارت میں دو لوگ آج اپنی جنرگی کو بدل رہے ہیں اور آپ کے لیے عام آدمی عام آدمی کے لیے اس سے آسان بیجنس ایک کشوی صدی میں نہیں آنے والا دھیان سے سنیے گا میری بار اس سے آسان بیجنس ملنے اور بننے کا کوئی بھی اور نہیں ہو سکتا ہے اور اسی لائن میں کچھ برے لوگ بھی پریویس کر چکے ہیں تو کئی منی سرکولیسل لیکھ آ جائے گا بولا ریچارج کرو پیسہ کماؤ گولڈ کوئین کھڑ دو پیسہ کماؤ ہی پھڑانا کوئین آگئے بیٹ کوئین آگئے اس میں ایک کل دلال آ چکے ہیں اسی میں کچھ سمجھنا رہا آپ سبی کو تو یہ گلت لوگ ہیں اور وہ بتائیں گے اس رئیس زیادہ پیسہ پیسہ زیادہ لیکن فراڈ ہے ٹوٹل تو جہاں آسانی سے پیسہ ملے بینا کچھ کیے پیسہ ملے اور اپنے آپ ہو جائے جلدی جلدی ہو جائے گا ایسے لالت چوالہ کوئی پلان آئے تو آپ ریجیٹ کر دیجئے بینا پروڈٹ بکری کے پیسہ نہیں آتا ڈائرٹ سلی میں بینا پروڈٹ بکری اگر کہیں پیسہ آ رہا ہے تو وہ گلت ہے گلت ہے اور گلت ہے آپ کو نہیں کرنا چاہیے تو لالت سمجھنا آئے جن لوگوں کو ہم پلان دکھانے جاتے ہیں جو کہتے ہیں پروڈٹ مہنگا ہے ہم نہیں کر پائیں گے انہی لوگوں کو ایک جالیہ جب پلان دکھانے آتا ہے کہتا ہے کبہ لگا رہا ہے بار بارے وہاں جوائن کر لیتا ہے کیوں؟ کیونکہ یہاں بولا تھا کرنا پڑے گا وہاں کرنا نہیں پڑے گا کام چور ہے کہ نہیں ایک نمبر بے ایمان ہے اور بے ایمان کو بے ایمان مل جائیں گے کہ نہیں مل جائیں گے اور پھر کہتا ہمارے پانچہ آزار لگ بھاگیا بتائی ہو بھاگیا بتائی ہو تم کو ہم بھاگوات گیتہ لگ گئے تو تم کو کاٹ رہا تھا اور وہ ہوا 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 ہی لگ بھاگیا وہ کہا دیکھ وہ پچاس آزار تو لالچی کو اسے مل جائے تو ایسے اسم جالیہ بھی پریویس کر گئے ہیں اور بھی کہ اسمیں پریویس کر گئے ہیں کہ ہمارے سامان سستہ ہے اسے لیے جھڑ جاؤ ہمارے ہم جلدی پریسہ آ جائے گا ایک دھوکے باجی چال باجی بہو چلے گا اگر اس کا بھرم میں پہنچے آپ تو بھی اس میں فیل ہو جائیں گے آپ کو ایجی وے میں نہیں جانا ہے رائٹ وے میں جانا ہے بولیے سبھی لوگ کروڑ پتی بننا آسان کبھی نہیں ہو سکتا ہے سفلتا لینا کبھی بھی آسان بولیے سبھی لوگ ہو سکتا ہے ہاں نہیں ہو سکتا ہے کبھی نہیں ہو سکتا ہے تو کوئی اگر جھانسہ دے رہا ہے تو گلت ہے مت جائے بلکل بھی ایجی وے رائٹ وے پر چناو کریے آپ لوگ ایجی وے نہیں رائٹ وے کبھی لوگ کہتے ہیں ہمار ہمار سستہ ہے سستہ اگر ہے تو نسچی طور پر نکلی ہے اور میں جو آدمی بولتا ہے کہ میرا سستہ اس لیے لے لو تو میں اس سے پوچھتا ہوں تو تم سستہ بیچ کے پیسہ کماؤ گئے تو پیسہ بیچ کے کیا خرید ہو گئے تم اس پیسے مجھے کیا خرید ہو گئے سستہ کی مہنگا پوچھ رہا تم کیوں سستہ بیچ رہے ہو تاکہ بولتے کیوں نہیں تو ہم مہنگا پہلے بیچ رہے ہیں تو ہمار کا عدیقت کیا اس میں اگر سستہ اس لیے بیچ رہا ہے تاکہ سستہ سب کو خریدنے پریاس کر رہا ہے خود بھی سستہ جی رہا ہے تو ایدم دن ہے یہاں چلا جانا چاہیے لیکن اپنے تو بتا رہا ہے کہ ہمار سستہ ہے اور سستہ مال بیچ کے بی ایم ڈابولو خرید رہا ہے تاچال باز ہے کہ لیے جانا بتائیہ تو کوئی چیز سستی ہوگا نہیں ہوتی ہے اگر اچھی ہوگی تو سستی نہیں ہوگی کوئی سمجھنا رہا ہے اچھی سستی ہوئی نہیں سکتی مینال وارٹر کبھی پھر ہی ملے گئی نہیں اور مینال آہ تو دھوکھا ہے کھائی ڈھککت بدل گیا ہے یہ ہوتا نہیں ہے کرنا کیا پڑے گا اس میں یا آپ کو بزنس سمجھنایا کس بھی صدی کا اس کو کرنا کیا ہے کچھ نہیں کرنا ہے بڑا آسان کام ہے سو سے لے کے دوئی سو آدمی کا نام لکھنا ہے اور یہ نام لکھتے ہی جانا ہے پلس پلس کرتے جانا ہے اس نام میں اور نام لکھتے جانا ہے اور نام لکھنے کے بعد پھر کیا کرنا ہے یہ جو پورا پلان ہے جتنا میں نے سمجھایا ہے یہی پلان سیریان لیڈر سمجھا دیں گے اور دو چار دس بار میٹنگ میں آپ آئیں گے تو آپ خودہ سمجھا دیں گے کوئی سمجھنا رہا ہے آپ کو اس کے بعد ان سو سے دو سو لوگوں کو آپ ایک ایک کر کے سمجھائیں گے تو کوئی نو بولے گا کوئی یس بولے گا جہاں جہاں بارو دوگا وہاں پلاسٹ ہو جائے گا ہلو تو لکھا دھرانے والے ہم کوئی کلاکاری نہیں ہے ہاں بارود میں کلاکاری ہے اور دھیان رہے سو سے دو سو میں آپ کو بہت بارود والے ملی جائیں گے سمجھنا رہا ہے کہ نہیں اور یہ بارود جہتا نہیں چاہیے مات دوئی آدمی چاہیے آپ کے ٹیم میں ایک لگ میں گھنسا میں آتا ہو آ جائے اور ایک لگ میں بی بی آتا ہو آ جائے دوئی آدمی آ جائے جیون بدل دیں گے آپ کا اور یہ دونوں آدمی دو ترند دو جڑتے ہی دو بن سکتے ہیں اور ہو سکتا سو میں دو نکلیں اور ہو سکتا ایک ہزار میں دو نکلیں لیکن دو ہی چاہیے آپ کو ہلو یہ دو ڈھوڑنے میں ترند مل سکتے ہیں دو ہزار کے بعد بھی دو مل سکتے ہیں لیکن ملیں گے ضرور اگر کوئی پانی لے کے کھوج رہا ہے پانی لے پیاسا جرور ملے گا ہلو اگر بھگوان نے پیٹ دیے ہیں تو آنادھ جرور کوئی پرتیف ہوگا اور اگر کہیں سیو اور آنادھ ہے ہنڈر پرسنٹ کھانے والا جرور کوئی کوئی ہوگا ہلو بولی آپ لوگ تو ایسے اگر آپ دھوڑ رہے ہیں ڈائیمن تو ڈائیمنڈ کہیں کہیں جرور ملے گا آپ کو سمجھ آیا کی نہیں آیا اور ایک دن مل جائے گا اور ان دو لوگوں کو ڈھوڑ لیں گے ان کا بھی جیون بتل جائے گا اور آپ کا بھی جیون بتل جائے گا تو دو مل سکتے ہیں جنہیں جرور بتائیے آپ لوگ اور یہ دو کون ہیں اس کے لئے کوئی مسیح نہیں بنا ہے کہ لگاتے کھان پر بتا دے ہاں ہاں مل گیا اکثر کیا ہوتا ہے کہ سرکالی نوکری میں یا بڑی بڑی پرائیویٹ کمپنیوں میں سب مارسیٹ اوگرچیک ہوتا ہے پھر انٹر بھی ہوتا ہے پھر چار سو بڑے بڑے لوگ بیٹھ کے پوچھتے ہیں ہاں کیا نام ہے ہاں ہیں 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 انگلائن کہاں ہے انگلائن کے راج دھانی کہاں ہے یہ ہے وہ ہے دنیا بھر کاٹ چھانٹ کر کے پھر بتاتے ہیں کہ یہ کسی کام لائک ہے کی نہیں ہے ہلو چناؤ کر رہے ہیں دو کمپنی چلانے کے لئے ہم انہوں کو کمپنی اپنے چلانے کے لئے کیا کرنا ہے کچھ نہیں کوئی انٹر بھی نہیں لینا ہے بس اپنا پورا پلان لے کے جانا ہے کہ یہ ہمار پلان ہے اس میں اتنا سال کام کرنا ہے ایسے ایسے کرنا ہے اتنا اتنا کرنا ہے پورا بتا دینا ہے کرنے والا اپنے آپ پا جائے گا نہیں کرنے والا اپنے آپ بھاگ جائے کوئی ججبین کرنے کی انٹرویو لینے کیا اور سکتا نہیں ہے سمجھ میں آرہا کی نہیں آرہا اور بڑے بڑے کمپنی والے جیسے گوگل کو کون رن کر رہا ہے سب سے بڑا گوگل کون چلا راج کے لیٹ میں سندر بچائی کہاں کے ہیں اب آت امریکا والا اپنی کمپنی چلانے کے لئے دونیا کہیں نے ملے بھارت بھارت پڑھا لکھا لڑکا کھوج لیا خلاک پور سے ایٹی کو سندر بچائی کہا آپ بہت ٹیلنٹیڈ ہم نے سنا بلکل چلو چلاو ہمارا کمپنی اپنی دونوں فیری ہو گئے سندر بچائی امریکا کمپنی کو ٹاپ پہ پہ پہنچا دیئے بل گیٹس کا ملینڈا فاؤنسن میں دان پون کر رہے ہیں اور مائکرو ساپ پہ کون چلا رہا ہے ستیا نیل کہاں کے ہوں بھارت کے کیوں بھارت کے ہیں بہت پڑھے لکھے تو بولا جائے ہمارے کمپنی بڑے بڑے لوگ سبھی ٹیلنٹیڈ لوگ کو ہائر کر رہے ہیں اپنی کمپنی چلانے کے لئے جینیس لوگوں کو آپ کی جہاں سے آئی ڈی ہے یہ دو آئی ڈی ہیں آپ والی جو آئی ڈی سیف صاحب میں ملی ہوئی ہے یہ آئی ڈی چلانے کے لئے آپ کو بھی دو سی ای او دو سندر پچائی دو گھنسہ میں آدھا جو رجت سونوانی دو انجنہیں میں آپ کو ملیں گے کی نہیں ملیں گے جب بتاوا ہلو اور بھارتن نہیں ملیں گے وہ امریکہ سے بھارت میں خوج لیا ہم بھارتن رہ کے نہیں خوج پائیں گے بھولی آپ لوگ تو خوج لیا اس کو سیلری دینا پڑتا ہم کو سیلری بھی نہیں بالکل نہیں دینا اور دھانے دو سب کو ملتے ہیں ملی جائیں گے ہمارے سبھی اپلائنوں کو ملے ہم کو ملے ان کو ملے ان کو ملے ان کو ملے بہتا ہی وہ آپ کو بھی مل جائیں گے خوجنے والے کو ملی جاتے ہیں بھینکو بس حیاء رہ رکھنا ہے خوج دے سمیں اور جو آج کل بڑی بڑی کمپنیاں ہیں وہ کیا کر رہی ہیں کہ بڑے بڑے انوورسٹی کو کیمپس سلیکشن کرتے ہیں کانپور آئیٹی میں دنیا کی کمپنیاں آ کے پہلے باتچیت کر لیے دیں کہ کب پاس آؤٹ ہے ہلو ہلو پاس آؤٹ کب ہیں نگاہ لگا کے رکھئے ہیں کہ بنیا بنیا لڑکے پڑھنے ہی سمیں دھوڑو اور جہاں پاس آؤٹ ہوتا ہے کمپس ٹانگ لیتے ہیں پچاس لاکھ ساٹھ لاکھ کے کروڑوں میں کیوں ہماری کمپنی ہے کہ یہ لو تو چلا پائیں گے ہم کہاں چلا پائیں گے تو آپ لوگ نہیں ٹانگ سکتے ہیں دو ہی آدمی پھری میں ٹانگنا ہے ہلو ٹانگ سکتے ہیں نہیں ٹانگ سکتے ہیں تو کرنا کیا اس کے لئے اپنا ایک بیگ اٹھانا ہے ٹریننگ لینا ہے اور دے پلان دے پلان دے پلان دھوڑ لینا ہے دو آپ کو مل جائیں گے آپ کو ڈائمن بنا دیں گے سب بنا دیں گے سمجھنا رہا ہے کہ نہیں ہاں آپ کو آپ کو انگریجی نہیں آتا ہے تو انگریجی والے جوائن ہو جائیں گے ہلو آپ کہتے ہیں ہم تو ہاؤس وائپ ہیں تو آپ کو ایک نمبر بہاری آدمی جوائن ہو دین بار گھومتے ہیں آپ کہیں گے ہمارے پاٹ ٹائم نہیں تو پول ٹائم مل جائے گا آپ کہیں گے ہمارا بھاگ ریکھا کھارا بات جادہ جگہ ریکھا ٹھیک ہوگا وہ جوڑ جائے گا آپ سندر رہے تو سندر جوڑ جائے گا آپ کا اومر جادہ گھوٹنے مدرد تو جو ملکہ سنگھ کی طرح وہ جوڑ جائے گا اس میں کرنا کیا اپنا گھوٹنا تھوڑی ٹھیک کرنا گھوٹنا جس کا ٹھیک ہے اس کو ڈھوڑ لینا ہے کچھ سمجھ میں آیا کی نہیں ہے یہ بیوسائی دنیا کا ایک کمال ہے یہ یہاں سب کچھ اپنے آپ کو سودھ کرنے کے آ سکتا نہیں سودھ کیے ہوئے لوگوں کو اٹھا لینے کے آ سکتا ہے اور جس کو اٹھائیں گا آپ کو دھنوات کہاں مہا گرو جی کی جائے ہو دیکھو گھنسیام جی اور بی بی آدھے الٹے پیسے ہو کموار ہیں الٹے کہہ دیں گرو جی کی جائے ہو جائے تو ہم کو آپ کو بولنا چاہیے تو کتے لوگ اب بھروسہ ہوگے دو تو ڈھوڑ نکالوں گا یہ بھارت دیس سے کہیں نکالیں چلو جوڑ دارتا لیا ہو جائے سبھی کے لیے بھرکو اس لیے کہا جاتا ہے کہ سسٹم سے بنے رہیے اور اپنا روزی روٹی بیوستہ کہیں اور سہے تو وہ بھی چکرتے رہیے ہلو اب کئی لوگ اس میں آ جاتے ہیں سب چھوڑ چھاڑ کے یا پہلے بھی کھالی تھے کچھ نہیں بھی روزگار تھے آگے اب کام گئے گرو جی مل نہیں رہا ہے مل نہیں رہا ہے گرو جی مل نہیں رہا ہے مل نہیں رہا ہے پہلے میں بھوکھائے ہو تو رنتے ہاں مل جائے گا اور تم سب کہتے ہیں آم لگانا چاہیے گہوں پوڑنا چاہیے اب ہم نے آم گہوں پوڑ دیا ہمارا ہو نہیں رہا گرو جی کب ہوگا کھوڑ کے دے کرہ اگر نہیں پھر تھوڑا رکو یار تھوڑا پانی پھر کھوڑ کے اکرے کھوڑنا گرو سے آدھا انہیں گو رہا ہے تو آپ کا پیچھلا جو پھل ہے دلی دتا ہے اس کا اپنے سمیں پہ تیار ہوگا اور امیریہ کو پھل اچھایا سب دے گا سمجھ آیا کی نہیں آیا ہاں ہاں اپنا کام کرتے رہیے اس کو سیجھتے رہیے دھیرے دھیرے پیرلر کرتے رہیے ایک دینے بہت بڑا سہارا بن جائے گا یہ ایک طریقے سریمان مہادوسر بولتے ہیں یہ آپ کا بیٹا ہے کیا ہے جیسا دو بیٹے ہیں تو دو بیٹے ہیں تو دو بیٹے خوب پال پوش کے بڑا کر رہے ہیں اس کے لئے فیز دے رہے ہیں نوکری کر رہے ہیں خوب نیمونیا نہ لگے کھٹا نہ لگے سارا بیوستہ بنے بچوں کے لئے کر رہے ہیں ویسا سیف ساکھ بھی ایک بچہ ہے اس کو بھی ٹریڈنگ دینا ہے سمیہ دینا ہے تھوڑا 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 اور ایک دینی بچہ اتنا بڑا بن جائے گا کہ دونوں بچوں کو بھی پال دے گا اور ہو سکتا ہے کہ دونوں بچہ جو ہے جو بڑا ہے بڑا ہوتے ایلو ایلو کھل کے بھاو جائے انگلینڈ کون ٹھیک آج کے جوان ہے ہمارا سادھی یہی ہوگا آپ کھا کر لیں گے لیکن یہ والا جو بچہ ہے یہ دھوکھا نہیں دے گا یہ تو ایسا والا بچہ کی مرنے کے بعد بھی دیتا وافہ داری کرتا ہے دو سو لوگ کا نام لکھ سکتے ہیں آپ لوگ پکہ اور ان کو بھی جرور تھا کی نہیں بزنس کی جرور بتائیے یہ بزنس یا سکتا آپ کو ہے کہ ان کو بھی ہے ان کو بھی ہے نا تو مل جائیں گے نا تو جھوڑتے رہیے تو بس پلان دکھاتے رہیے پلان دکھاتے رہیے تھوڑا رجل نہیں تھوڑا اور پلان دکھائیے ہاں ایک بات دھیان رہے ایسا نہیں ہے کہ دو ملتے نہیں ہیں دو ملتے ہیں لیکن دو ملنے کے بعد وہ دو کئی بار چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں ہلو ہلو ایسا نہیں ہے کہ ملے نہیں ملتے ہیں لیکن چھوڑ کر کیوں بھاگ جائیں گے اب کوئی کہاں رہے گا سندر بچائی گوگل میں اس لئے کام کر رہے ہیں کہ گوگل میں بڑا اچھا ماحول ہیں اب سندر بچائی ختمل بنانے والے کمپنی سچی ایو نہیں بنیں گے کیوں کی بیڑی بنانے والے کمپنی کا ایم ڈی ہیں ایسا جو آپ کے ٹیمی ایم دو لوگ آئیں گے جو جھوڑیں گے یہ دونوں مالج یہ آگئے اور دونوں جھوڑنے کے بعد پتا چلا کہ ہمارا اپلائن ایک نمبر لٹورہ ہے یہ نہ نہاتا ہے نہ سچ بولتا ہے روپیہ کھا جاتا ہے جھوٹا ایک نمبر بیمان ہے اپلائن کو گری آتا ہے سیسٹم میں نہیں آتا میٹنگ میں نہیں آتا بلکل بیکار ہے یہ دونوں راتوں رات بھاگ جائیں گے جیسا ایک دم کوئی استری ہو ایک دم سارے گڑوں سے سمپن ہو اور اس کی سادھی ہو جائے ایک ایسے ہسمن سے جو ایک نمبر داروباج ہے جھوٹا ہے بیمان ہے کب تک جھیلے گی اڈیلی جا کے پیٹتا رات کو اس کو دھنیواگ ایک رکی ہوئی ہے کسی نہ کس دن سے بھاگ جانا ہی چاہیے بھاگ جانے میں ہی بھلائی ہے کچھ سمجھ میں آیا کی نہیں آیا ایسے ہمارے بیناس میں ایسا نہیں ہے کہ دو نہیں ملیں گے دو لاکھ دو ہجار بھارت میں ملیں گے یہ بھارت دیس ہے یہ بیرو کی کوئی کمی یہاں یہ کئی سندر پچائے نہیں ہے یہاں گھر گھر سندر پچائے سمجھ میں آیا کی نہیں آیا ہاں گھر گھر ہیں تو دو ملتے جرور ہیں لیکن وہ دونوں کا جب پالن پوسٹر اچھا نہیں ہوتا ہے ماحول نہیں ملتا ہے تو وہ اپلائن کے وجہ سے چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں پھر اپلائن کہتا ہے کہ دوسرا نیکسٹ ہے ابھی جو پیا کڑوا ایک اور سادھی کر لے تو اور ایک اور کر لے تو اور ایک اور کر لے تو کوئی بھاگ جاتا ہے بھاگ جانا ہی چاہیے تو اس میں کیا میں نے کام کیا ہوا گھوما پھر ایک بات کہاں پہ آئی کہ دو ڈھوڑھنے سے پہلے جسے ہم دو ڈھوڑھ رہے ہیں کہ دو ایسے مل جائیں ان دو سے پہلے پہلے خود کو اپنے اپلائن کے لیسٹ میں چیک کرنا کی گردے ہم دو کے لیسٹ میں ہیں کی نہیں آپ کے اگر ہم کسی کے ہیں تو ہم کو دو جارور مل جائیں گے سمجھا ہے کیا کیونکہ سمان چیزیں سمان چیزیں کو آکر سید کرتے ہیں اگر کہیں ڈیسٹیمن لکھا ہے رکھا ہے ڈیسٹیمن اس پہ لکھاتا ہے ڈیسٹیمن پہ یو جمی کائیو جمی کلہ کرتے ہیں لوگ سارا کبار لے آپ اس میں ڈالتے ہیں کیونکہ ہم وہ ہی ہیں کہیں اگر بھولے بابا مورتی ہو تو کہ جائے گا کوئی کبار پھیکے گا وہاں کیا ہے پوزا جہاں سمان چیزیں اپنے جیسے چیزیں اپنے چیزوں کو بلا لیتی ہیں اگر آپ دمدار لیڈر پہلے خود بن جائیں گے تو دو نہیں دو ہزار آپ کو مل جائیں گے لیڈرز ملٹیپلائر ہو جائے گا لیڈرز ملٹیپلائر جہاں چند سیکھر آجات چلیں گے وہاں ان کے جیسے لوگ اپنے آپ مل جائیں گے جہاں نیتا جی سباس چند بوس کھڑا ہوں گے نا وہاں نیتا جی جیسے بیچار دھارہ کے لوگ اپنے آپ گرم دلوالے کٹھا ہو جائیں گے کچھ بات سمجھ میں آرہے ہیں کی نہیں آرہے ہیں بولئے تو آپ کو آپ جیسا ہی ملے گا آپ کو آپ جیسا ملے گا نہیں آپ کو آپ جیسا ہی آپ کے ساتھ رہے گا ملے گا تو بہت سارا سنیوگ سے کوئی بھی مل سکتا ہے اچھا بھی مل سکتا اور برا بھی مل سکتا ہے مگر رہے گا وہی آپ جیسا جو ہوگا کچھ سمجھ میں آیا کی نہیں تو دو لوگ مل جائے کی نہیں اب بتائیے آپ لوگ تو اس لئے آپ کو سسٹم میں مٹاؤ بھئی سسٹم میں آنا ہے پلین میں آنا ہے اپنے اوپر امپوریمنٹ کرنا ہے اور اپنے اوپر آپ سبھی کو کام کرنا ہے اگر اتنا کام کر لیتے ہیں تو آپ اس بینس میں سفل ہو جائیں گے دو مل جائیں گے جیسے ہمارے اپلائن ہے سریمان مہادہ سر ان کو کانپوری میں آئے دو تین سال ہو گیا کتنا سال ہو گیا سر تین سال ہو گیا یہاں آئے ہی نہیں اور تین سال نہیں آئے پھر بھی ہاں بیجنس چل آئے کی نہیں چل آئے بولیے تو انہوں نے ایک پرسورہ ایک لگ میں لگا دیا اور ایک بیجے پال ایک جگہ لگا دیئے دوئی آدمی ان کے ٹیم میں ہو گئے آگرہ میں محبتیں کے نگریم گھوم رہے ہیں ہلو اور ہم میٹنگ اٹنگ کر کے جائیں گے سام کوئیں گے گردیو آپ کی کرپاس میٹنگ دمدار ہوا اُلٹر سارا کریڈٹ اُدھرے جانا ہے کچھ سمجھ میں آرہا ہے نہیں آرہا ہے بنگال سے کانپور ہم آئے اور نمان اُدھر جانا ہے بزنس کمال کا ہے کہ نہیں جارہا بتائی آپ لوگ تو کتے لوگوں جو دو ڈھوڑ نکالیں گے اور دو کیسے ڈھوڑنا ہے ہم ڈھوڑ کے بتائیں گے نہیں آپ کو ہم طریقہ بتا رہے کہ نہیں جارہا بتائی آپ لوگ ایسے ہی ہمارے ساتھ بنے رہیں گے چار سال پان سال تو ہم بتاتے رہیں گے اور ایک نہ ایک دن آپ کو مل جائیں گے اور جہاں صدامہ کو کرشن ملے راتو رات راج پلٹا کی نہیں پلٹا بتائیے یہ یہ بزنس ہے اور ہماری جہاں سے آپ کی آئی ڈی ہے وہ ایک کمپنی ہے یا ایک کمپنی ہے اس کمپنی میں کیا ہوتا ہے جہاں سے آپ کی آئی ڈی ہے یہاں پہ سیکوڑو پروڈکٹ ہے اور کئی ساری کمپنیاں منفیکچرے جہاں سمان دیتی ہیں آپ کو نیچے کنجیومر بنتے چلے جاتے ہیں بات سمجھنا رہا آپ کو کرنا کیا ہے آج میٹنگ ہو رہی ہے آج سے ایک مہینے کا سمجھ لینا سبھی کو اور یہی نہیں ہر جگہ جہاں بھی نیٹ ورک ہے اور ہر بیکتی ایک مہینے کے اندر کم سے کم دس لوگوں کو اس بزنس میں لے آئیں کتے لوگوں کو بتائیے آپ لوگ سبھی لوگ بولیں گے کھل کر آ سکتے ہیں کہ نہیں ایک مہینہ میں دس اور کیسے آ جائیں گے دو سو لوگوں اگر سمجھا دیں گے تو ہنڈر پڑ سے نہ جائیں گے دس تو بہت کم بہت زیادہ آ جائیں گے ہم کمی لے کے چلتے ہیں جان بوجھ کے زیادہ نہیں لے کے جائیں کئی جو دس دو ہی دن میں کر دیتے ہیں نہیں ہم ایک مہینہ میں دس کرنے لے کے چل جائیں اب ایک مہینے میں دس لوگ آپ کیا آگئے آپ مہینے پرسنل خود مان کے چلئے اب ان دس لوگوں کو برید بھو سر یادو سر یا گھنسیام سر یا ہم آگئے ہمیں میں سے کوئی بھی آگیا اور ان دس لوگوں کو دو دن تک ٹریننگ کر دیں سمیہ نکال کے کتنا دن سمیہ دیں گے ہم کو دو دن پورا دن ہم کو سمیہ دیں گے اور دو دن کو ہم ٹریننگ دیں اس بات کا دو دن میں تینے ہم ماسٹر بنا دیں گے ماسٹر اور پھر دو دنے ماسٹر بنا کے بولیں گے کہ آپ کو زیادہ نہیں اگلے مہینے ہم پھر آئیں گے اور آپ کو اپنی ٹیم بنانے کے لئے مات اور دس لوگوں کو جوائن کر آنا ہے کتنے لوگوں کو تو دس لوگوں کو لائیں گے تو ان کا ہم ٹریننگ آگے کریں گے لیکن آپ پر کتنا ہو جائے گا دس گلے دس تو آپ کی ٹیم میں ایک مہینے میں کتنے ہو جائے گی دوسرے مہینے بھولی بھائی آپ کا آس سے تو تب دس ہی ہوگا مگر دس سے اگلے والی میں کتنا ہو جائے گا اور اس سو کو اگلے دس دس کرا دیں گے تو کتنا ہو جائے گا اس طرح سے ایک سال تک آپ کو کام کرنا ہے جتنے لوگ جڑتے جائیں مول منتر بتا رہا ہوں جڑنا بڑی بات نہیں ہے جڑنے کے بعد دو دن کی کسی بڑے لیڈر دوارہ دو دن کی لیڈرسپ ٹریننگ مل جائے اچھے ہوتل میں اچھے ماحول میں پھر ان کے لیے دس سیل کرنا کوئی بڑی بات اس طرح سے سمارٹ ورکنگ کر کے آپ دیکھ لیجئے اس طرح سے ایک سال کے اندر کم سے کم آپ بنیں گے تو رو بھی بنیں گے نہیں تو ڈائیمند بنیں گے اس سے نیچے نہیں بنیں گے یہ ہوا طریقے سے کرنا سسٹم سے کرنا آپ لائن کا سہیوگ لے کے کرنا اسی کا اولٹا طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ پلان کر رہے ہیں دس بھی جوڑ رہے ہیں پانچ بھی جوڑ رہے ہیں بیس جوڑ گے جوڑتے جا رہے ہیں جوڑتے جا رہے ہیں وہ پیچھے چھوڑتے جا رہے ہیں چھوڑتے جا رہے ہیں مرتے جا رہے ہیں چھوڑتے جا رہے ہیں جوڑتے جا رہے ہیں چھوڑتے جا رہے ہیں ایسے جیسے ایک مکہ کھیت میں بندر گھوسا اور پھٹا پھٹ سارا مکہ توڑا اور توڑتا چلا گیا ایک توڑے لیفٹ کندیم رکھے دوسرا توڑے ادھر رکھے اور توڑ توڑ کے پورا مکہ توڑ کے باہر نکلا تو دیکھا ہاتھ میں دوئیہ ہے باگے سب گر گیا نا ادھر توڑ کے ادھر رکھے اور جب ادھر وہاں توڑ کے ادھر رکھے تو ایک اٹھ جائے تو ایک گر جائے لاسٹ میں فائنلی دوئی کتنا ملا تو جتنا جروری توڑنا ہے مکہ اتنے جروری توڑ کر توڑ کر تو یہ جو آپ کے دس لوگ آئے ان دس لوگوں کو پالن پوسڑ کرنا ہے کئی لوگ آٹھ بچے پیدا ہو گئے سات بچے پیدا ہو گئے ساتوں گھوم رہے ہیں اسے اور ایک آدمی کے کہیں بیٹا پیدا ہوا ہے اتنا بڑھیاں پالن پوسڑ کر دیئے اس کو کہ آج وہ راج نیتہ بن گیا آج وہ ابھی نیتہ بن گیا آج وہ مکہ سمانی کے کہیں بیٹا تو ہے کہیں بیٹیا ہے ان کے سب لائک پیدا ہوتے ہیں کیا ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ امیر گھر ایک ایسا بیٹا پیدا پورا کمپینیاں بیچ دے لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے بولی آپ لوگ تو پیدا کرنا جروری تو ہی ہے اس سے جاتا جروری ہے اس کا بھرن پوسڑ کرنا پالن پوسڑ کرنا تو یہ جو دس لوگ آ گئے ان دس لوگوں کو صحیح سٹیٹ پینٹ ملے تو یہی ڈائیمنٹ بنا سکتے ہیں آپ کو لیکن خالی جوڑتے چلے گئے پیچھے چھوڑتے چلے گئے جوڑتے چلے گئے پیچھے چھوڑتے چلے گئے سسٹم خود نے فالو کیے یا خود میں اتنی کمیاں کہ آدمی ہم کو چھوڑ کے بھاگتا چلا گیا اس لئے دکت ہوتی ہے اگر بیجنس اس طرح کے سہستاس دیکھا جائے تو بہت آسان بیجنس ہے ہے کی نہیں جب بتائیے آپ لو تو اپنے آپ کو سسٹم پر لائیے اور اپنے اندر اتنا بیکتیت کو بکاس کرئے کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی جوڑ جائے تو آپ کو چھوڑ کے کوئی نہ جائے اس طریقے سے اگر آپ کرتے ہیں تو بتائیے ڈائمن بن سکتے ہیں کہ نہیں سال اگرے سال بن جائیں گے تیسرے سال بن جائیں گے لیکن بنیں گے لیکن چار سال ہو جائے پان سال ہو جائے اور ٹیم نے بنے تو دکت ہے کی نہیں جب بتائیے مجھے کام پر دکت ہے لیڈر سیم میں دکت ہے ٹیم کیرنگ میں دکت ہے سسٹمیٹی کام نہیں اور اس میں دکت ہے ملٹیپلائی کرنا ہے اس کو مٹا یہ تو کتنے لوگ ہیں جو ڈائمنڈ سیب حاصل کر کے دکھا دیں گے دو سال کے اندر کیا بات ہے جوڑ دار تعلیہ ہو جائے باستر میں آگئی ہے کیا بات ہے بہت بڑی آ ایکسائٹر دکھائیے دریہ والا دریہ والا کیا بات ہے بہت بڑی آ بیٹھائیے 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 ایکسائٹمنٹ بنا کے رکھیے اور اندھ بھیتر بھیتر سنکل بے کے جائیے کہ اب جیون بدل کے رہے گا اور پیسے کمانے سے مکت ہونا مجھے اب ہم ہمارے بچے پورا جندگی نہیں کھپائیں گے پورا پیڑھی پیسہ کھپانے میں نہیں جائے گا آپ اور پیسہ کمانے کے ایسی بیوستہ کرنے ہیں مجھے کہ پیسہ میرے لئے جندگی بر کام کریں سمجھنا رہا کی نہیں آپ سبھی کو باقی جو آپ کا ڈال لوڈی جہاں چلا وہ چلاتے رہیے یہ سے آپ کو ایسیڈ بنانا ہے تاکہ آپ پیسے سے مکت ہو سکے پیسہ آپ کے لئے کام کر سکے اور کانفیڈن لے کے جانا ہے اور بولنا ہے کہ میں کر سکتا ہوں میں کر سکتا ہوں اور میں اس بار کر کے دکھاؤں گا کیونکہ اچھا لگا لیکن میں گھوم رہا ہوں پورے بھارت میں لیکن کان کن پوریا ایسا سروتہ میں نے دیکھا آتا کہیں ایسا سروتہ میں نے دیکھا کہیں تو آپ سبھی کو میں ہردہ سے پڑام کرتا ہوں دل سے دھنواد دیتا ہوں سب کامناو کے ساتھ میں آپ سبھی لوگ فائننسیل فریڈم لیں آپ سبھی لوگ پیسے کمانے سے جلدی سے مکت ہو تاکہ جیون کو آپ اپنے نیچس لیبل پر لے کے جا سکے پورا جیون پیسے کمانے مرنہ کھپائیں اور بزنس آپ کا سیوب کرے گا سبھی سپلائن ہم سبھی آپ کے ساتھ ہیں انہیں باتوں ساتھ میں آپ سبھی سے اجازت لینا چاہوں گا گھنے بات